اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں کائنات کی اس عظیم قریب تقریب جو فی الحقیقت عید مسررت و بہجت ہے اس پر آپ کی خدمت میں حدیع مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ عیدیں تو در حقیقت دو ہی ہیں نزول قرآن کریم کی عید اور ظہور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید اور یہ دونوں عیدیں بھی در حقیقت ایک ہی سکتہ کے دو رخ ہیں اور ایک ہی حقیقت کے دو پہلو کہ نہ قرآن کو حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا جا سکتا ہے نہ حضور کی ذات کو قرآن سے الہدہ قرآن اگر حروف و نقوش میں قرآن ہے تو حضور کا عصوہ حسنہ چلتا پھرتا قرآن ہے اس لیے یہ دونوں تقریبیں آتی تو ہیں خاصلے پہ لیکن ہیں حقیقت میں ایک ہی مطلعہ انوار کی کرنیں جو ہمیں منور کرتی ہیں یہ ہماری کس قدر خوشبختی ہے کہ ہمیں ایک بسہ اور اس تقریب مبارک و مسعود میں شرکت کا موقع ملا مبدع فیل کی اس کرم گستری پر ہم جس قدر بھی اس کی بارگاہ میں سجود تشکر و امتنان بجادائیں کم ہیں اور پھر یہ حقیقت بھی کس قدر وجہ شادابی قلب و نظر ہے کہ امسال یہ تقریب اس موسم بہار میں آئی ہے جس میں زندگی تازہ شادمانیوں کی نمود کا پیغام لیے ہر شجر کائنات سے انگراتیاں لیتی ہوئی بیدار ہوتی ہے عید ملاد النبی کی تقریب اور موسم بہار کی شادمانی کیسا حسین و جمیل ہے یہ امتظار عزیزان مان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرے آج کے خطاب کا عنوان ہے کہ دنیا نظام محمدی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم بہتاب ہے میرا خطاب خود نظرانہ عقیدت ہے بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا اور نظرانہ عقیدت کیا بارحال جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں مصر کے بازار میں ایک گڑیہ سوت کی انٹی لے کے بھی تو چلی آتی ہے تو اس کا جذبہ بے سیار شاک ہوتا ہے قیمت نہیں ہوتی حسن یوسف کی عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ایک انداز ہے اس قسم کی تقریبوں کا کہ نات سے اس کی پیدا ہوتی ہے اور نات پیش کرنے والے ہمارے دوست رفیق خریل صاحب اتفاق سے آج یہاں نہیں ہیں کیوں میرا سارا خطاب ہی ناتی ہوگا لیکن جی میرا بھی یہ چاہتا ہے کہ ابتدا میں بھی کچھ چند ناتی آشار سے شروع کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور رسالت محب کی بارگاہ میں نات اقبال سے بلند اور کون پیش کر سکتا ہے مقام محمدی کا شماسہ یہ نات بھی ہے وہ دعا بھی ہے میری طرف سے بھی وہ نظرانہ عقیدت بھی ہے اور میری بھی تمہنناوں کا اظہار بھی ہے سبرکن وہ پیش کرتا ہوں اور پھر اس کا مقتہ جو ہے وہ تو حقیقت میں میرے آج کے خطاب کا ملخص ہے آج اگر درس ہوتا تو یقین مانئے میں اس ایک شیر بلکہ اس شیر کے پہلے مصرے میں پورا درس ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ نے یہ خدوسیت بھی اس مرد کلندر کو عطا کی تھی کہ جہاں فکر کی اتنی بلندی تھی انداز بیان حسینی نہیں اتنا جامعہ ہوتا تھا کہ اس کے ارتقاظ کو کھولتے چلے جائیے تو صفہ در صفہ خطائق آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے اقبال کہتا ہے اور یہ میری بھی حرض ہے کہ آیا ایک کائنات کا مانئے دیریاب کیوں عزیزہ نے من میں کیا اور اس کروں کیا کیا گیا آیا ایک کائنات کا مانئے دیریاب تو اور اس کے بعد ہے کہ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بھو نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بھو میرا نشیمن نہیں درگہے میر و وزیر میرا نشیمن بھی تو شاق نشیمن بھی تو سولیہ جائے اور تجھ سے گریبہ میرا مطلعے صبح نشور تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو تجھ سے میری زندگی سوزو تبو درد و داغ تُو ہی میری آرزو تُو ہی میری جستجو پاس اگر تُو نہیں شہر ہے ویرہ تمام تُو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاخو پو پھر وہ شرابِ کوہن مجھ کو عطا کر کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کر جام و سبو چشمِ کرم ساقیہ چشمِ کرم ساقیہ دیر سے ہیں منتظر جلوتیوں کے سبو خلوتیوں کے قدو وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ حَامَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا عزیزان امان میرے خطاب کا موضوع تو ہے جیسا میں نے ابھی ارز کیا دنیا نظام محمدی کے لیے بیتاب ہے لیکن اس موضوع تک پانچنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک رسول کا فریضہ کیا ہوتا ہے اس کا منصب کیا ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے وہ آتا کیوں ہے دنیا کو وہ دیتا کیا ہے ہمارے ہاں تو نیلاد کی محفلوں کا یا سیرت کے جلسوں کا کچھ انداز ایسا ہی ہے کہ اس میں جمع ہوتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور حضور کی سیرت طیبہ کی صفات پیش کی جاتی ہیں صحیح ہے یہ بھی ہونا چاہیے لیکن اتنی سی بات سے تو عزیزان من حضور کا صحیح مقام سامنے نہیں آتا تھا یہ تو دنیا کے سارے اہل مذاہب اپنے اپنے ہاں اپنے مذہب کے بانی کے متلک یہی کچھ اور شاید اس سے بھی زیادہ مبالغہ عمید وہ کہتے ہیں اور اگر ان کا شمار زمرہ اے انبیاء اکرام علیہ وسلم میں ہے تو ان کی صفات اور محاسن میں تو ہم بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مکلف ہیں اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے حضور کے متلک قرآن کریم نے یہ کہا کہ رحمت اللہ العالمین ہے آپ اقوام عالم کے لیے رحمت تمام زمانوں کے لیے رحمت اقوام عالم ہم سے پوچھ سکتی ہیں کہ آپ کے لیے تو آپ کا رسول رحمت ہو سکتا ہے ہمیں اس میں کوئی تعرض نہیں ہے آپ جوجی میں آئے مانیے حوال یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے رحمت کس طرح تھی ان کا سوال بجاہ ہے کسی کا جواب ہمارے ذمہ ہے میں کسی پر تنقید و تنقیص نہیں کرنا چاہتا میں پوچھتا ہی ہوں کہ ہماری ملاد کی محافل میں یا سیرت کے جلسوں میں اقوام عالم کو ان کے اس سوال کا جواب ملتا ہے ابھی ابھی ہمارے ہاں سیرت کانگریس کا انعقاد ہوا کہا گیا ہے کہ تاریخ میں اس قسم کی تقریب اس سے پہلے نہیں نظر آتی ٹھیک ہے قریب چالیس عظیم مسلم مملکتوں کے نمائندے سو سے بھی زیادہ علماء کرام اور مفقرین اعظام عالم اسلام کے شاید دو تین ہفتے یا ایک مہینہ ہے اس سے بھی زائد ان کا قیام رہا ان کے خطابات ہوئے محافل ہوئیں وہ آج بھی ابھی یہاں ہیں کل شاید واپس تشیف لے جائیں گے ٹھیک ہے دور کیوں جائیے اپنے آپ سے ذرا پوچھئے کسی وقت کہ یہ سارے علماء اور خضلاء حضرات جو تشیف لائے آپ کو کیا دے گئے ہیں یہ وہ وہی محاسن نبوی وہی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اس زمانے کے حالات یہ بھی کہ حضور نے اس زمانے کے عربوں کے اخلاق میں کیا اطلاحات تھی جس قدر ان کو منظہ کیا پاک کیا یہی چیزیں ہیں نا بعد سے پھر نہیں آ جائے گی کہ اقوام عالم یہ پوچھیں گے آپ سے کہ ہمارے لئے حضور کی ذات جو آپ کہتے ہیں کہ وہ رحمت ہیں وہ ہمارے لئے انحمد پر کس طرح سے ہیں کیا ہماری سیرت کے اتنے عظیم معافل نے تقاریب نے یہ اس سوال کا جواب اقوام عالم کو دیا ہے کہ وہ ان کے لئے کس طرح رحمت ہیں غالب اپنے شوق انباز میں یہ بات کہہ گیا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی بات تو یہ ہے کہ میرے دکھ کی دوا کرے کوئی خوال یہ ہے کہ دنیا کے دکھ اور وہ دکھ جو آج ہیں وہ تو کینسر اور سطان کی کیفیت اختیار کر چکے ہیں یعنی دنیا سمجھ رہی ہے کہ لا علاج ہے اور ان کے درد اور کرد کی کیفیت یہ ہے کہ ایک سانس نہیں گزرتا کہ ساری دنیا سے چیخ و پکار کی آوازیں نہیں بلند ہوتی ہیں اس عالم میں دنیا پوچھتی ہے یہ کہ میرے دکھ کی دوا کرے کوئی کیا دنیا کے دکھوں کی دوا جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں اور دنیا کے دکھوں کی تو دوایں ایک طرف میں پوچھتا یہ ہوں کہ یہ جو مسلم ممالک کے نمائندے اتنے جمع ہوئے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کا اس کا تذبار جلیدہ رہا کیا انہوں نے اپنے دکھوں کا بھی کوئی مداوہ ڈھونڈا ہے اس کے اندر وہ بیماروں کا گروہ جہاں جو جمع ہوا ہے کیا جبیہ سے اٹھے ہیں شفاق پا کر نہیں کوئی شفاق کا نسخہ ساتھ لے کر اٹھے ہیں آخر العمر یہی کہا گیا ہے نا کہ اگر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ پر عمل کرنا شروع کر دیں تو دنیا میں کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر ان میں اتحاد ہو جائے تو یہ اتنی بڑی طاقت بن سکتی ہے اگر یہ ہو جائے اگر یہ ہو جائے یہ ٹھیک ہے یہی بات ہے ایک مریض کے لیے کہ اگر اس کو کوئی شفاق کوئی معالج بہترین مل جائے اگر اس کو کوئی ایسا نسخہ مل جائے جو اس کے دکھ کا مداوہ کر سکے تو پھر یہ واقعی شفاق ہو سکتا ہے یہی چیزیں ہیں نا جو رزید کی گئے عزیزہ نے جائے خوال یہی ہے کہ دنیا کے لیے حضور کس طرح سے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لیے سب سے مقدم یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ایک رسول کا منصب کیا ہوتا ہے فریضہ کیا ہوتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ اگر بتاتے ہیں تو یہی کہ حضور تشریف لے آئے اور عربوں میں جو جس قدر برائیاں اور ایوب اور مضام کری آ رہی تھی حضور نے ان کی اصلاح فرمائی بجا ہے یہ بھی بڑھائے کہن فریضہ تھا لیکن یہ تو اس قوم کے لیے کوئی حرامت ہوئی ان افراد کے لیے یہ کچھ ہوا ان افراد کی بھی اگر اصلاح حضور نے فرما دی اور وہ بلانتری مقام پہ پہنچ گئے سیدر کے تذکیہ پہ میرے دکھوں کی دعا تو اس سے نہ ہوئی عزیزہ نے حوال یہ ہے کہ کیا رسول کا فریضہ اتنا ہی ہوتا ہے وہ افراد کے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے رسول یہ مقصود بالذات نہیں ہوتی وہ ان افراد کو ایک عرفہ اور عالی مقصد کی تکمیل کا ذریعہ بنا کے جاتا ہے وہ مقصد کیا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی ان الفاظ سے جانے اور بہتر فاظ نہیں مل سکتے جو اقبال نے اپنے خطبات کے ایک پانچ میں خطبے میں مجموعہ خطبات کے پانچ میں خطبہ میں ابتدا کی ہے اس نے تقابل کیا ہے دو چیزوں میں ایک انفرادی تذکیہ اپنی ذات کا یا زیادہ سے زیادہ اپنے مریدوں کا عقیدت منوں کا یہ فریضہ ہے یا یہ منصب بتایا جاتا ہے تصوف کا صوفیہ ایک ارہم کو ہمارے ہاں بھی تو اہم طور پر یہی صورت سمجھی جاتی ہے کہ نبی صوفیہ سے ذرا اونچے مقام پہ ہوتا ہے قرب خداوندی میں اور اس کے بعد ایک صوفی اپنے مختصر سے حلقے کے اندر یہ تذکیہ نفس کی تو ان کی بھی اسطلاح کرتا ہے رسول ذرا وسیب امانے پہ کرتا ہے کوانٹیٹیٹیف فرق کچھ ہوتا ہے کوانٹیٹیٹیف لی ہم نہیں کچھ فرق کرتے کیا رسول کا منصب اتنا ہی ہوتا ہے اقبال نے بڑے حسین انداز میں تقابل سے دونوں کے یہ بتایا ہے اور سنیے بڑے غور طرب الباز ہیں پہلے وہ ایک فکرہ نکل کرتے ہیں ایک بہت بڑے صوفی ہمارے ہاں گزرے ہیں ان کا فکرہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خلق الافلاق کی بلندیوں پر پہنچ کر واپس تشریف لے آئے خدا شاہد ہے کہ اگر میں اس مقام پر پہنچ جاتا تو کبھی واپس نہ آتا اپنی ذات کی اندر سب ہوتا جو کچھ وہ ہوتا واپس نہ آتا اقبال لکھتا ہے یہ الفاظ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ہیں تصوف کے تمام لٹریچر میں ان جیسے اور الفاظ کا ملنا غالباً مشکل ہے جو ایک فکرے کے اندر شعور نبوت اور تصوف کے اس قدر لطیف نفسیاتی فرق وہ اس طرح واضح کر دیں ایک صوفی اپنے انفرادی تجربہ کی تجربہ سے واپس آنا نہیں چاہتا اور جب واپس آتا بھی ہے اس لیے کہ اسے واپس آنا پڑتا ہے تو اس کی یہ مراجعہ نو انسانی کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا اس کے بارکس ایک نبی کی مراجعہ تخلیقی مقصد کے لیے ہوتی ہے کرییکٹی پرفض ہوتا ہے اس کا وہ آتا ہے سنیں عزیزان امان یہاں سے منصب نبوت ہمارے سامنے آتا ہے وہ آتا ہے کہ زمانے کے طوفان پر تسلط پا کر تاریخ کی قوتوں کو اپنے قابو میں لے آئے اور اس طرح مقاصد کی ایک نئی دنیا تعمیر کر دے ایک صوفی کے لیے اس کے انفرادی تجربہ کی تجربہ گاہ آخری مقام ہوتی ہے لیکن ایک رسول کے دل میں اس سے زلزلہ انگیز نفسی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام دنیا انسانیت میں ایک انقلاب پیدا کر دیں یہ عرضو کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ ایک جیتی جاگتی دنیا کے پیکر میں متشکل ہو جائے نبی کے دل میں پیش پیش ہوتی ہے اس لیے ایک صاحب غی کے تجربہ کی قدر و قیمت جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس نے انسانیت کو جس قالب میں ڈھالا ہے وہ کیسا ہے اور اس کے پیغام کی روح سے جس قسم کی دنیا سقافت ابر کر سامنے آگئی ہے وہ کی سنداز کی ہے اور یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آسکتی تا وقت ہے کہ ہم پہلے یہ نہ دیکھ لیں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہورِ خدسی کے وقت پوری دنیا کی کیا حالت تھی صرف جزیرہ نمائے عرب ہی کی نہیں دنیا کی کیا حالت تھی اور اس کے لیے بھی ہم سے نہیں پوچھئے غیر مسلم ورخین سے پوچھئے کہ وہ اس زمانے کی دنیا کا نقشہ کن الفاظمک پہنچتے ہیں بینیسن راس ایک بہت بڑا ہسٹورین آف سیولیزیشن ہے تہذیب کا مورد اس کے فکری مقام کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اقبال جیسے مفقر نے اپنے خطبات میں اس کا اقتباس پیش کی ہے اس کی ایک کتاب ہے ایموشن ایز ڈی بیسس آف سیولیزیشن تہذیب کی بنیاد جذبات ہوتی ہے جذبات سے مراد سنٹیمنٹس نہیں ہیں یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ فکر سے قلب سے جن تینوں کا تعلق ہے اسے یہ ایموشن کہتے ہیں اس نے اس کتاب میں لکھا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دنیا کا نقشہ کہیں کے ہوئے کہ اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ قصر مشید جو چار ہزار سال میں جا کے تعمیر ہوا تھا منحدم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اور نوے انسان پھر اسی بربریت کی حالت کی طرف لٹ جانے والی ہے جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسہ تھا اور آئین و ضوابط کو کوئی جانتا تک نہیں تھا ساری دنیا کا نقشہ یہ کہیں جا جا رہا ہے عزیز آن امان عرب کا نہیں صرف قدیم قبائلی آئین اپنی قوت و احترام کو کھو چکے تھے اس لیے اب ملوکیت کے انداز کوہن کا سکھا دنیا میں نہیں چل سکتا تھا عیسائیت نے جن آئین و دساطیر کو رائج کیا تھا وہ نظم و ضبط اور وحدت و یک جہتی کے بجائے تشتت و افطراق اور ہلاکت و بربادی کا موجب بن رہے تھے غرضے کے وہ وقت آ چکا تھا جب ہر طرف فساد ہی فساد نظر آتا تھا فہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز اور شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر سایا فیلم تھی اور آرٹ، سائنس اور لٹریچر کے ذرنی سمرات سے بہرہ یاب ہو چکی تھی اب لڑکھڑا رہا تھا حقیدت و احترام کی زندگی بخش نمی اس کے تنے سے خوش ہو چکی تھی اور وہ اندر قط سے کھوکلا اور بسیدہ ہو چکا تھا یہ سلسلہ حرب و ضرب کے طوفان نے سلسلہ حرب و ضرب کے طوفان نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے اور یہ ٹکڑے صرف رسومات پارینہ کے بندن سے ایک جگہ قائم تھے لیکن ان کے متعلق ہر وقت خطرہ تھا کہ نامعلوم کب گر پڑیں ساری دنیا کا عزیزان امان یہ نقشہ ایک غیر موررخ غیر مسلم موررخ ان الفاظ میں کھینچتا ہے اور اس کے بعد وہ خود لکھتا ہے کہ کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر کہیں سے پیدا کیا جا سکتا تھا جو نوے انسان کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطے پر جمع کر دیتا اور اس طرح تحذیب کو مٹنے سے بچا لیتا اس کلچر کو بلکل نئے انداز کا ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ پرانی رسومات اور آئین و ضوابط سب مردہ ہو چکے تھے اور انہی جیسے اور آئین کا مرتب کرنا صدیوں کا کام تھا اور یہ کہنے کے بعد عزیزان امان سنیے کہ یہ کیا کہتا ہے غور کیجئے کہ اس سے بڑا ناس کا کوئی شیر بھی ہوتا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ عمر موجب حیرت تو استعجاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر سرزمین عرب سے پیدا ہوا اور اس وقت پیدا ہوا جب کہ اس کی حشد ضرورت تھی یہ ہے مقام نبویت یہ ہے منصد رسالت اقبال نے چار شیروں میں اس پورے نقشے کو سمٹا کر رکھ دیا ہے اور اس کا تو اندازی یہ ہے سمٹا کر رکھ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں ظہور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بودھ انسان در جہاں انسان پرست ایک مصرے میں عزیز آلیمان انسان کی قار و مذلت کی پوری تصویر کھینچ لی قرآن کریم نے ہر انسان کو دوسرے انسان کے برابر مصابات دی ہے کرنم نہ بنی آدم ہر انسان انسان ہونے کی جہت سے یقصہ واجب و تقریم ہے جس انسان کی قیفیت دنیا میں یہ تھی اگر انسان انسانوں کو کی پرستش کرنا شروع کر دے تو ان پرستش کرنے والوں کی ذلت کا اس سے زیادہ اندازہ نہیں ہو سکتا اور پرستر کرانے والوں کی فیرانیت کا اس سے بڑھ کے اندازہ نہیں ہو سکتا انسان انسان کی پرستش کرے اقبال کہتا ہے کہ اس دور میں بودھ انسان در جہاں انسان پرست نہ قسو نہ بودھ مندو زیر بست نہ چیز نہ توان ضعیب کمزو جن سے قاسد انسان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا چند معبود تھے جو اپنی پرستش کراتے تھے ستمتِ کسرہ و قیسر رہدنش ملوکیت کے دو بڑے نمائندے ایران کا کسرہ رون کا قیسر دونوں کی قیفیت یہ تھی کہ وہ انسانیت کے رہدن تھے ایک فرد ایک قوم ایک دروں کے نہیں پوری انسانیت کے رہدن تھے بندہا در دستو پاؤ گردنش انسان کا ایک ایک بند جکڑا ہوا تھا ان کی غلامی کی زنجیروں میں کاہنوں پاپاؤ سلطانوں امیر ملوکیت ہی نہیں صرف مذہب کے دنیا کے اندر بھی یہ پیش گویا کرنے والے یہ بڑے بڑے پوپ اور اس کے ساتھ سرمایہ دار امیر اور سلطان آپ سوچیے عزیزہ نے من فراؤن اور حامان اور قارون کس طرح سے اکٹھے کر دیا اشتف کے دو مصروں کے اندر یہ سب کے سب پاہ کے لیے بہر یک نخچیر سد نخچیر گیر ایک شکاری کے لیے سینکڑوں شکاری پھر رہے تھے ایک شکار کے لیے انسان ایک شکار تھا اور یہ سینکڑوں شکاری تھے جو اس کے پیچھے تھے اس زمانے میں عزیزہ نے من نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور ہوا محدثِ دہلوی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ اس باب میں لکھتے ہیں قصیماتِ الٰہیہ کی دوسری جلد میں کہ چونکہ ہمارے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقوام کے اندر معاشی اور معاشرتی فسادات پیدا ہو چکے تھے اور ان کی اقتصادی زندگی سخت خراب ہو چکی تھی اس لیے حضور کو ان خرابیوں کے استیصال کے لیے مبعوث کرمایا گیا اور آپ کے ہاتھوں رومی اور ایرانی ملوکیتوں کو برباز کر آیا گیا یہ تھا معاستِ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقفی چاندہ فراد یا ایک عرب کے اندر رہنے والے لوگوں کی ذاتی عیوب اور ان کے زمائن کی ہی عصرہ نہیں انسانیت جن زنجیروں میں جھکڑی ہوئی تھی وَيَذَا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ اللَّةِ كَانَتْ عَلَيْهُمْ قرآن نے بھی تو حضور کا یہ منصب بتایا ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں تاکہ ان تمام بوجوں کو اتار دیں انسانیت کے سر سے جن کے نیچے وہ دبی چلی آ رہی تھی نہ وہ انسان کو ان غلامے کی زنجیروں سے آزاد کر آ دے جن میں وہ جھکڑی ہوئی چلی آ رہی تھی قرآن یہ کہتا ہے یہ یہی چیز ہے جو انہوں نے کہی پھر حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء اکرام کی باسط میں ایک قرط اور بھی ہے یاد رکھیے جہاں تک ان کے نبی ہونا کا تعلق ہے لانو فررے کو بین آہدن رسلے ہم ان میں کسی قسم کی تفریق نہیں کر سکتے نبی ہونے کی جیت سے لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن ہمیں کہتا ہے وَفَضَّلْنَا بَعْدَهُمَ الْعَبَادِ جہاں تک ان کے دائرہ اثر و نقوض کا اور تعلیمات تعلیم کی ہمہ گیریت کا تعلق ہے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل کی اور آخر میں آنے والا جو ہے اس کے متعلق میں ابھی عرض کروں گا کہ پہلے انبیاء اکرام اس لیے کہ اس زمانے میں مواصلات کا سلسلہ بہت کم تھا قبیلوں کی زندگی میں لوگ رہتے تھے قبیلوں کا انداز مختصر سے ٹکڑوں میں اس لیے ایک نبی اپنی قوم کی طرف آتا تھا ایک خاص خطہ زمین کی طرف آتا تھا حضور کا دور وہ آیا جب انسانیت نے بلوغت اختیار کر لی زندگی کے شباب کا دمانہ آ گیا تھا اقبال کے الفاظ میں حضور کی باست حد فاصل ہے زمانہ قدیم اور زمانہ جدید کے اندر جہاں تک حضور کے پیغام کا تعلقہ وہ وہی تھا جو حضرت نور علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تب انبیاء حساب کا دیتے آئے جہاں تک اس دارہ انقلام کا تعلق تھا یہ قیامت تب کے لیے پھیلا ہوا ہے ساری نو انسان کو اپنے دارے کے اندر بھی ہوئے ہیں اور اسی لیے حضور تشریف لائے تو اعلان ہوا کہ یائیو الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اے نو انسان سن لیجئے میں کسی خاص قوم خاص گروہ خاص ملک کی طرف رسول بن کر نہیں آیا میں تم سب کی طرف الناس ستاب ہے جمیعہ ساتھ کہا گیا ہے اور دوسری جگہ ہے کہ وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے رسول ہم نے تمہیں تمام نو انسانی قافہ کے معنی ہوتا ہے ایسا گروہ جس سے کوئی بھی باہر نہ رہے ان سب کی طرف ہم نے تمہیں بشیر اور نظیر بنا کے لیے جا لیکن الناس یا تمام نو اور انسانی اس سے مراد حضور کے زمانے کہی انسان نہیں تھے بلکہ قرآن کریم نے خود اس کی وضاحت کر دی عزیزان امان یہاں خدم نبوت پر باسے ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کہا کہا مناظرے اس میں ہوتی ہیں گنجائشی کہا ہیں مناظرے ان ناز کی طرف رسول جمیعہ کی طرف رسول قافتن کی طرف رسول اور پھر کہہ دیا وضاحت کے لیے کہ صرف تمہارے زمانے کے جو مخاطب ہیں نبی انہیں کی طرف نہیں وہ تمام انسان کی آمد تک کے لیے جو ابھی ان سے ملے نہیں ان کی طرف بھی رسول ہے صلی اللہ علیہ قرآن کا پیش کردہ خدا کا تصور رب العالمین کسی خاص قوم کا رب نہیں ہے اس کی طرف سے بھیجا ہوا ذابطہ حدایت قوانین ذکر للعالمین اور اس ذابطہ کو لانے والا اور اسے عملی شکل میں متشکل کرنے والا رحمت للعالمین یہاں گروہ بندیوں کا تصور نہیں دور ختم ہو گیا ان محدود دائروں کا عالم گیر انسانیت کی طرف بے کر اللہ رہا بھیجا کہے کے لیے گیا پھر اسی بات کی طرف میں لوٹتا ہوں کیا چند واض کہنے کے لیے کچھ نصیحت نے کرنے کے لیے میں ارز کیا ہے کہ یہ بھی ضروری ہیں کیونکہ جو مشینری اس نے سیٹ اپ کرنی ہے اس کے ہر پرزے کا اپنی ذات کے اندر صحیح پاتیزہ اسلح ہونا نہایت ضروری ہے لیکن لیکن ان پرزوں کو الگ بنا میز پر رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا گھڑی کے پرزے کتنے ہی قیمتی اور اسلح کیوں نہ ہوں اگر وہ الگ الگ رکھے ہوئے ہیں میز کے اوپر ان کی کوئی قیمت نہیں ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک مشینری کی احسیت میں فٹ کر دیے جائیں اپنے اپنے مقام کے اوپر اور پھر وہ مشینری چلے تو گھڑی کا مقصد سام میں آ جائے اب یہ قرزے اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں رسول آتا ہے ان قرزوں کو ان افراد کو ایک نظام کی لڑی میں پرونے کے لیے اور نظام کو عربی زبان میں دین کہا جاتا ہے پھر وہ گرہ المشرکون ہم نے اپنے رسول کو ایک ذاتہ حدایت دے کر بھیجا یعنی ایک نظام جو مبنی حق ہے اور طاہے کے لیے بھیجا اس نظام کو تاکہ وہ دنیا کے تمام درجی اور نظام پر غالب آ کر رہے خواہ یہ بات ان لوگوں کے کتنی ناغوار کیوں نہ گزرے یہ ہے عزیزان امان قریضہ رسالت کا یہ ہے مقصد اس پیغام کا اس نظام کا جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے لائے اور حضور نے متشکل کیا کہ دنیا کے ہر نظام پر غالب آ کر رہے یہ نظام بہت بڑا دعویٰ ہے عزیزان امان ظاہر ہے کہ ہر نظام کی ابتداء تو ایک مقام سے ہوگی جہاں سے سب سے پہلے وہ آواز بلند ہوگی وہ مرکز بنے گا اس نظام کا اور پھر دائرہ پورا کھینچا جائے گا اس کے گرد جو محید ہو جائے گا پوری انسانیت کی اوپر آغاز اکار تو سرزمین عرب سے ہی ہیا وہاں حضور کے اس مشن کو کس حد تک کامیابی ہوئی ہم سے نہیں سنی میں اس لئے یہ غیر مسلم وفکرین کے پیش کر رہا ہوں شہادات و اکتباسات کہ ہم رحمت اللہ عالمین بتا رہے ہیں ہم اگر اپنی طرف سے کہتے چلے جائیں گے تو وہ یہ بات کہیں گے کہ یہ بات تو دنیا کا ہر عالم مذہب کہتے جو تم کہتے ہو اس لئے میں اپنی طرف سے یا اپنوں کی طرف سے نہیں کچھ پیش کروں گا جن کے لئے حضور رحمت بن کے آئے تھے انہی کا اعتراض اور اعلان اور اکتبات ات پیش کروں گا مختصر سارسہ جو حضور کا تھا اس میں اس عرب کی کیفیت کیا ہوئی پرنجل کینیٹی ہمارے دمانے کا ایک بڑا مشہور خدا سپر ہے اس کے مقام کے لئے بھی یہ سند تافی ہے کہ اقبال نے اسے بھی کوٹ کیا ہے اقبال کو اہل مغرب بھی عظیم تری مفقر بانتی ہیں میں اس لئے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی کوٹ کیا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ یوں ہی کسی ناول نویز کے قصیدے نہیں ہیں وہ دکھتا یہ ہے کتاب کا نام ہے ایرابین سوسائیٹی ایڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا یہ ہے کہ چاندیس سال کے عرصے میں یہ نقشہ کس طرح بدل گیا اس طرح سن چھے سو پتاس تک یہ دنیا اس دنیا سے یکسر مختلف ہو گئی جو اس سے پہلے تھی نویز انسان کی تاریخ میں یہ باب ایک نمائی خصوصیت کا حامل ہے اور یہ لکھ کے اس نے پھر اپنی کتاب شروع کی ہے دنیا بدل گئی وہ کہتا عربی نہیں اور کورلائل کی کتاب جو ہے ہیروز ان ہیرو ورشپ اس کا تو انداز بھی اپنا ہے عزیز آنے وہ اس انقلاب عظیم پر باس کرتا ہوا کہتا ہے عربوں کے لیے یہ انقلاب ایک نئی زندگی تھی جو انہیں تاریخی سے نور کی طرف لے آئی تھی عرب اس کے ذریعے پہلی دفعہ زندہ ہوا ایک ایسی قوم جو ابتدائے آخرین اس سے گمنامی کے عالم میں ریگڑ چلاتی پھرتی تھی ان کی طرف ایک رسول آیا جو اپنے ساتھ ایک ایسا پیغام دایا جس پر وہ قوم ایمان لے آئی وہ دیکھو انداز اس کا کارلائل کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ نصر میں بھی نظم تیر قوم ایک علیم شان ملت میں تبدیل ہو گئی ایک صدی کے اندر اندر عرب ایک طرف غرناطہ اور دوسری طرف دہنی تک چھا گئے اور اس کے بعد سینکڑوں برس ہو چلے ہیں کہ یہ اسی شان و شوقت اور درخشندگی اور تابندگی سے قررہ عرض کے ایک حصے پر مسلط ہیں یہ سب ایمان کی حرارت سے ہوا ایمان بہت بڑی چیز ہے ایمان بہت بڑی چیز ہے ایمان ہی سے زندگی ملتی ہے آج ہمیں بھی سمجھ میں آ جاتا کہ ایمان بہت بڑی چیز ہے غیر مسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں عزیزان ایمان ایمان سے ہی زندگی ملتی ہے جو ہی کسی قوم میں ایمان پیدا ہوا اس قوم کی تاریخ اعمال میں نتائج اور روح میں والیدگی پیدا کرنے والی بن گئی اور وہ کہتا وہ عرب یہ محمد ایک سو سال کا عرصہ اور یہ انقلاب کیا یہ انقلاب ایسا ہی نہیں جیسے ریت کے کسی سیاہ گمنام ٹیلے پر آسمان سے بجلی کی لہر آ گرے اور وہ ریت کا تعدہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک آتش گیر مادہ میں تبدیل ہو کر اس طرح دھک سے ہو جائے کہ دلی سے غرناطہ تک کس کے شولوں کی لفیٹ میں آ جائے الفاظ سنی عزیز آن امان ناک ناو انسان خشک نیستان کی طرح ایک شرارے کے انتظار میں تھی وہ بجلی کا شرارہ اس بطل جلیل کی صورت میں آسمان سے آیا اور تمام ناو انسان کو شولہ صفت بنا گیا اللہ 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 تحییت والسلام سن رہے ہیں کہ یہ رسول کا منصب کیا تھا اور اس منصب کو عدا کس طرح سے کیا گیا غیر مسلم کیا کہہ رہے ہیں اس کے مطلب گبن لکھتا ہے گبن کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نہیں تو خود وزوال رومہ کا مشہور مصنف مورخ اس معضو پر اس جیسا مورخ دوسرا یورپ نے بھی نہیں پیدا کیا وہ کہتا ہے کہ محمد کا مذہب صلی اللہ اللہ علیہ شب کو ابحام سے جران سمازی کی پرسش کو اس بصیرت افروز دلیل کی بنا پر رد کر دیا دلیل سنیئے کہ جو طلوع ہوتا ہے وہ غروب بھی ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ مردہ بھی ہے جس کی بنیاد میں فساد ہے اس کا معال ہلاکت اور تباہی ہے آپ کے دینی جوش یہ لوگ پہچانتے اور جانتے اور اعتراف کرتے خالق کائلات کی صورت میں اس لا انتہا ذات سرمجی کا اقرار کر کے اسے مرکز حمد و ستائش قرار دے دیا جو صورت اور مقام کی جہد سے بلند اور اولاد اور مصیر کی نسبتوں سے بالا تھی وہ ذات جو ہمارے پشیدہ خیالات تک میں موجود اور خود اپنی ذات سے قائم ہے اور جس کے سرچشمہ سے اقل و اقلاق کے جہنوں کی تکمیل ہوتی ہے یہ مسئلہ کے توحید اس قدر بلند ہے کہ ہماری موجودہ استعراد کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی جو چیز ہمارے لئے سب سے زیادہ وجہ حیرت ہے وہ اسلام کی اس قدر جلد اشاعت نہیں بلکہ یہ کہ اس کی تعلیم کس قدر عبدی حقائق پر مبنی ہے وہی سادہ لیکن مکمل نقش جو محمد عربی نے مکہ اور مدینہ میں انسانی قلوب پر مسکوک کیا اور جو ان بارہ صدیوں کے انقلاد کے باوجود ہندوستان سے افریقہ تک قرآن کے متبعین کے ہاں محفوظ چلا آتا ہے مسلمانوں نے اپنے مذہب اور عقیدہ کے مقصود کو عام انسانی حواس اور تخیل کی سطح پر اترنے نہیں دیا ایک کاش ایسا ہوتا نہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اسلام کا نہائیت سادہ اور غیر متبدل عقیدہ ہے ان کا خدای تصور بھی کبھی مری ہستیوں کا شرمندہ نہیں ہو سکتا رسول اللہ کا درجہ کبھی بشریت کی حد سے تجاوز نہیں کر سکا اس کی زندہ تعلیمات نے اس کے متبعین کے جذبات عقیدت کو دین اور دانش کے حدود سے باہر نہیں جانے دیا یہ ہے اسلام اور اس کی سادہ اور عبری تعلیم یہ ہے محمد کا پیغام اس پیغام کا اثر دنیا پر کیا ہوا عرب پر نہیں دریفو کی کتاب تو دی میکنگ آف یومینیٹی کی تعارف کی محتاج نہیں میں بار بار اس کا تارک سکتا ہوں میری کتاب وں کے اندر اس کے اکتباس ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اس موضوع پر اس انداز کی کتاب انگریزی دبان میں بھی موجود نہیں وہ کہتا ہے کہ یورپ کی نشت ثانیہ پندروی صدی میں نہیں ہوئی بلکہ اس وقت ہوئی جب یورپ عربوں کے کلچف سے متاثر ہوا یورپ کی خلقت جدیدہ کا گہوارہ اٹلی نہیں کی حد تک پہنچ چکی تھی اور ادھر دنیا اسلام بغداد کرتبہ پہرہ تحذیب و ذہنی تحریکات کے مرکز بن رہے تھے انہی شہروں میں وہ نئی زندگی نمودار ہوئی جسے انسانی ارتقاء میں ایک نئے باب کا اضافہ کرنا تھا جس وقت یہ نئی تحذیب محسوس طور پر سامنے آئی دنیا حیات نو سے شناس ہوئی سنیے کیا کہتا اگر عرب نہ ہوتے تو یورپ کی تحذیب کا وجود عمل میں نہ آتا ان کے بغیر یہ یقیناً اس خصوصیت کو حاصل نہ کر سکتا جس نے اسے ارتقائی مراحل میں بلند تری سطح پر کھڑا کیا ہے مغربی کلچر میں کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں عربی ثقافت کا رنگ نہ جھلگتا ہو لیکن ایک شعبہ تو ایسا ہے جس میں یہ اثر بالکل نکھر کر سامنے آ جاتا ہے اور یہی وہ شعبہ ہے جو در حقیقت اثر حاضر کی حقیقی قوت کا باعث اور اس کی خطوحات کا ذریعہ ہے یعنی ہم اپنے ذہنوں میں کوئی سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں وہ کونسی بلند ترین خصوصیت بتائے گا جو اسلام کی وجہ سے یورپ کو ملی وہ کہتا ہے وہ ہے سائنس کی روح ہماری سائنس صرف اسی حد تک عربوں کی رہین منت نہیں کہ انہوں نے ہمیں عجیب و غریب نظریات و انکشافات سے روح شراس کر آیا نہیں بلکہ ہماری سائنس کا وجود ہی انت شرمندہ احسان اسلام سے پہلے کی دنیا در حقیقت زمانہ قبل اد اسلام پری سائنٹیفک کیج ہے اندروی صدی تک یورپ انہی علوم و فنون کو اپناتا رہا جو اسے مسلمانوں نے دیئے تھے اس پر کوئی اضافہ نہ کر تھا جاز اندلس میں تعذیب و ثقافت نے پھر تاریخیوں کی چادر اڑ دی تو یورپ میں وہ جن نمودار ہوا جسے اندلس کی سرزمین نے پیدا کیا تھا یورپ کو زندگی صرف سائنس نے دی اسلام کے گناہ اثرات اس کی حرارت کا موجب بنے ہماری حیات ہی اسلام کی رہین کی مجھ عزیز انہمان میں چاہتا اور وقت ہوتا تو اس قسم کے معلوم نہیں بیسیوں سینکروں اقتباسات اور سہادات تیش کرتا چلا جاتا لیکن میں سمجھتا اس ضرورت نہیں کیونکہ مجھے تو زمانہ حضرہ کی طرف آنا ہے بتانا یہ ہے کہ آج دنیا نظام محمدی کے لیے کس قدر بیتاو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ کر کے دکھا دی جس کی شہادت غیر مسلم مفکرین اور مورخین کی زبان سے ہم سن چکے ہیں لیکن حضور کے بعد اب اس رنگ و نور کی پینائیوں میں ڈوبے ہوئے تاؤوس کا رکس اس کے پاؤں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ حضور کے بعد یہ نظام نگاہوں سے اوجل ہو گیا ہم نے کر دیا ہو نہیں گیا غلط کہا میں نے اوجل کر دیا اور دین کو ہم مذہب کی سطح پر لیا قرآن کریم نے جو حقائق دیئے تھے میں نے ابھی ابھی ارز کیا وہ عبدی عزلی قیامت تک کے لئے غیر متبدل اور انہی اصولوں اور قوانین پر تو وہ نظام متشکل ہوا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے قائم کر دیکھا تھا لہذا وہ جو لَيُّزِرَهُ وَلَدْدِينِ قُلَّهِ کہا قرآن نے قیامت تک جتنے نظام بھی انسان خود وضع کرے گا ان پر یہ نظام غالب آکر رہے گا اس کے بعد ہم نے تو اس نظام کو اپنے ہاں سے محب کر دیا بدل دیا تبدیل کر دیا ملوکیت آگئی فرمایہ داری آگئی مذہبی پیشوائیت آگئی پاپائیت آگئی ویرس یک نخشیر صد نخشیر دیر آگئے تھے لیکن کیا اس سے وہ حقائق عبدی ختم ہو گئے ان کی تاثیر محب ہو گئی وہ اسی دور کے لیے تھے پھر دنیا اس سے معروم ہو گئی کیا بات یہ نہیں ہے جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ قوانین خداون بھی کبھی معتل نہیں ہوتے کبھی منسوخ نہیں ہوتے کبھی بے تاثیر نہیں ہوتے ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی خصوصیات کبھی تھی دوسرے زمانے میں وہ ختم ہو گئیں عبدی قوانین ہمیشہ تک کے لیے ویسے ہی ہوتے ہیں ان میں وہی صلاحیت ہوتی ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جماعت ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو ان قوانین کو لے کر اٹھتی ہے اور اس کے مطابق نظام قائم کرتی ہے تو وہ نظام چند دنوں کے اندر قائم ہو جاتا ہے حقائق اسی طرح سے آگے چلتے رہتے ہیں زمانے کے تقاضوں کے اعتباس اس کی رفتار بری سست ہوتی خدا کے دن ہیں ایک ایک دن ہزار ہزار سال کا یہ حقائق جے ابدی مسلمات یہ اصول جو ہیں اس نظام کے اب یہ خدا کے ایام کی رفتار سے آگے پڑھتے چڑھے جاتے ہیں تیس ہزار سال کے عرصے میں خدا کا ایک دن پورا ہوا ہے سوال یہ ہے تیس ہزار سال کے عرصے میں یا جس جہاں آج ہم کھڑے ہیں چودہ سو سال کے بعد آج دنیا جتنے اس نے نظام خود وضع کیے تھے ان سے مطمئن ہو گئی ہے افران عالم نے یہ کہا تھا کہ فکر انسانی یا انسانی عقل تنہا کافی ہے اس بات کے لئے کہ وہ انسانی مشکلات کا حل دریافت کر دے یہ دعویٰ ہے سیکولرزم کا یہ دعویٰ ہے یورپ کی موجودہ تازیب کا یہ دعویٰ ہے اس وقت ساری دنیا کا قوال یہ ہے کہ تنہا فکر انسانی کی روح سے جو اصول نہیں جو نظام وضع کی ہے انسانوں نے کیا خود اس نظام کے وضع کرنے والے اپنے خود وضع کرنا نظام کے ہاتھیں مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو پھر ان کے ذہن میں جو نقشہ ہے کہ بھئی اگر ایسا کہیں سے نظام مل جائے تو پھر اس سے نجات ہو سکتی ہے وہ تصور اور نقشہ ان کے ذہن میں کیسا ہے کہ لہ مرحلہ تو میرے سامنے یہ آئے گا کہ اقوان عالم اپنے خود وضا کردہ نظام سے مطمئن ہو گئی ہوئی ہے یہ نظام جو ہے اس کے شعبے تو بہت متعدد ہیں لیکن اس کے سکون جسے کہتے ہیں پلر جسے آپ کہتے ہیں وہ تین چار شعبوں کے اندر پتھمیم ہو جاتے ہیں پیدا شعبہ ہے نظام حکومت اہم تری شعبہ انسانوں انسان تمدنی حیوان ہے اس نے ملجل کر رہنا ہے جب بھی ملجل کر رہے گا تو بامی مفادات کا ٹکرا ہوگا ٹکرا ہوگا تنازات پیدا ہوں گے اختلافات پیدا ہوں گے ان کے مٹانے کی کوئی شکل ہونی چاہیے اگر شکل نہیں ہوگی تو جنگل کا قانون ہو جائے گا جس کے پاس شیر کی قوت ہوگی وہ ہر حرم کو کھا جائے گا بڑی مسئلی چھوٹی مسئلی کو نگل لے گا نظام حکومت کے معنی یہ ہے کہ انسانی تمدن کا دار و مدار طاقت کے اوپر نہ رہے قانون کے اوپر رہے پہلی چیز کو یہ اگر کسی انسان یا انسانوں کی گروہ کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ خود قانون بنائیں اور ان قوانین سے دوسرے انسانوں کی عطایت کرائیں تو یہ تو پھر انسانوں کی حکومت انسانوں پر ہو گئی قرآن کریم نے اس بات میں ایک اصول دیا ایسا عظیم اصول عزیدہ نے من کہ یہ جو تصور حکومت کا انسانوں کا دوسرے انسانوں پر حکومت اس کی جڑ بنیاد کو کاٹ کر رکھ دیا فرمایا کہ ماہ کانا لئے باشر این یوتی اللہ القتاب والحکم والنبوت ثم یقول لن ناس کون عباد لی من دون اللہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کسی کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں قرآن عزیز ان ایمان اتنا ہی کہ آگے نہیں بڑھ گیا کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں آگے تشریح کی کہ خواہ اس کے ہاتھ میں حکومت کیوں نہ خواہ ذابطہ قوانین کے وضع کرنے کی اختیارات کیوں نہ اور آگے یہ عزیز ان ایمان خواہ اس کے نبوت بھی کیوں نہ مل گئی ہو کہ وہ دوسرے انسانوں سے یہ کہ کہ تم میرے محکوم بن جاؤ دیکھ رہے ہیں کیا حصول دیا ہوا کتاب والحکم والنبوت پھر وہ دوسرے انسانوں سے کہ تم میرے محکوم بن جاؤ نہیں اسے یہی کہنا چاہیے کہ نہیں آؤ ہم سب مل کے ایک خدا کے متی اور عطایت خدا ہو اب یہ چیز کو پھر نظری خدا کے متی اور محکوم کس طرح سے کوک کہتا ہے میں بھی خدا کی عطایت کراتا ہمان کہتا میں بھی خدا کی عطایت کراتا ہر اپنی عطایت کرنے والے یہی کہتا ہے حقومت سے بھی یہی صدا آتی ہیں کہ یہ عطایت خدا کی عطایت ہم کراتے ہیں ممر و محراب سے بھی یہی کچھ آتا ہے کہ ہم نہیں کہتے خدا کی آواز یں کہتے ہیں تو اگر یہاں چھوڑ دیتا قرآن اس بات کو وضاحت نہ کرتا تو یہ سارے خدا کے نام پر اپنی اپنی عطایت کراتے نا اس نے کہا ہے کہ عطایت صرف خدا کی محبومیت صرف خدا کی اس کا عملی ذریعہ کیا ہے اس کی کتاب کی محبومیت اور عطایت کرائی جائے یہ ہے خدا کی عطایت یہ خدا کی عطایت جو ہے خدا کی کتاب کی عطایت جو ہے کس طرح انسانوں کی عطایت سے رہی دلاتی ہے بات واضح ہے عطایت کی بات یا تو لا قانونیت ہوگی اس کا دور اب ختم ہو گیا اب قانون کی روح سے عطایت اور محبومیت ہوتی ہے نا قانون اگر انسانوں کا بضا کردہ ہو تو انسانوں کی محبومیت ہو جائے گی نہ قانون انسانوں کا بضا کردہ ہو ہی نہ کسی انسان کو قانون بضا کرنے کا حق نہ دیا جائے یہ ہے آزادی انسانیت کی بتاکہ دیئے ہوئے قوانین کا ذات اس کی ات آیت پر آئی جائے تاہ دنیا نے اس کو چھوڑا اس تصبر کو چھوڑا بھی دنیا خچی تھی دنیا سے خدا کی نام پر انسان اپنی اطاعت کراتے تھے یہ جو مذہب سے بذار ہوا ہے یورپ تو یوں ہی نہیں ہے اس نے رسیت اڑھا لی وہ اس بری طرح سے زندیروں میں جگڑتی تھے یہ جو عرباب اقتدار ملوکیت ہی نہیں قلیصہ ان کے ہاں سا یاد رکھیں یہ جو عرباب اقتدار کی محکومیت ہے وہ تو تمہیں نظر آ جاتی ہے یہ جو پاپائیت کی محکومیت کا کم وقت یہ تو روح کے اندر حلول کیے ہوئے ہوتی ہے ان کی رسی اور نظر ہی نہیں آتی اور جکڑا ہوا آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی میں بھی اٹھو ایسے بیٹھو ایسے کھاؤ ایسے پیو ایسے سو ایسے ملو ایسے ہمارے حکم کے مطابق زندگی کا حق سانس تمہارا چکڑا ہوئے یورپ نے رسیاں تڑھائیں سیکولرزم کا نظام رائٹ کی ہے کہ وہی انسان خود ہی اپنی مشکلات کا حل بریاب کر لے تب تک ان کی محکومی سہا کے صاحب ہو تو ہم آزم چکے ہیں ملوکیت کے زمانے میں بدترین دور کہتا انہوں نے کہا ملوکیت نہیں انسانوں کو خود اپنے نمائندوں کے ذریعے سے قوانین وضع کرنے چاہیے انسانوں کو ہی اسے انہوں نے دیموکریسی یا جمہوریت کا اس کی ایجاد یا انکشاف یا وضع کرنے پر جشن مسررت منایا گیا سوشی نہیں انقلاب فرانس کے بار یورپ نے کیا کچھ نہیں کہا کہ ہاں ہاں مل گئی وہ فردوس گم گشت آدم کو جس کی تلاش میں مارا مارا پیرت تھا جمہوریت کل کی ابھی بات ہے اسی فرانس کے اندر اینی گوین ہے یہ مفقر جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ لوگ اپنی حکومت آپ قائم کریں تو یہ ایک ایسی چیز کا بیان ہے جس کا وجود ناممکنات میں سے کیوں جو نہ کبھی پہلے وجود میں آئی ہے نہ آج کہیں موجود ہے ایسا کہنا ہی جمع بین النقی ذہن ہے دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے یہ کہنا کہ ایک قوم بیاک وقت حاکم بھی ہو اور معکوم بھی ہو ہماری موجودہ دنیا میں جو لوگ کسی نہ کسی طرح قوت اور اقتدار حاصل کر رہتے ہیں کوئی حاکم نہیں بلکہ وہ خود اپنے حاکم عام ہے آپ ہے عام رائے دہندگی کا اصول اسی فریب دہی کی خاطر وضع کیا گیا ہے اس اصول کی روح سے سمجھے جاتا ہے کہ قانون اکثریت کی مرضی سے وضع ہوتا ہے اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا اور بدلہ بھی جا سکتا یہ ہم آپ نہیں کہہ رہے اسی یورپ کے اسی فرانس کی اسی جمہوریت کا ایک مہرخ نمائندہ مفقر کہہ رہا ہے وہیں کا الفریڈ کوبر پرخیسر ہے لیمن کا وہ کہتا یہ اصول بنیادی طور پر غلط ہے کہ اکثریت کے خیسل صداقت پر مبنی ہوتے اصول طور پر وہ کہتا غلط ہے یہ اصول کہ اکثریت کے فیصلے صداقت پر مبنی ہوتے سنیئے کیا کہتا اگر کسی غلط بات کو لاکھ آدمی بھی صحیح کہ دے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا فیصلہ وہی صحیح ہو سکتا جو در حقیقت صحیح ہو نہ وہ جسے زیادہ لوگ صحیح کہنا شروع کرنے فہا اس نے کہ فیصلہ وہی صحیح ہو سکتا جو در حقیقت صحیح ہو یہ در حقیقت کیا بات ہو اکثریت وہ کہتا یہ تو ہے غلط حقیقت کہ اکثریت جسے صحیح کہ دے وہ صحیح ہو در حقیقت صحیح اسی فرانس تلفز میرے لئے کم اس کا مشکل ہے کہاں کسی جانتا نہیں اگر یہ نام کچھ غلط پڑا گیا ہے تو مفقر معاف کریں آپ کے کانوں کے اندر یا کانوں کر کر گئی ہے اس نے کتاب دیکھئی صبر انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے بڑی عجیب کتاب اس میں کہتا ہے کہ بعد نہ تعمق یہ حقیقت راضح ہو جائے گی کہ اگر آپ ایک دفعہ اس اصول کو تسلیم کر لیں کہ انسانی مرضی اور ارادے کو اقتدار مطلق حاصل ہو سکتا ہے تو اس کے بعد جو نظام حکومت بھی قائم ہوں گے حقیقت کے اعتبار سے وہ سب ایک جیسے ہوں نظام ملوکیت اور جمہوری نظام بظاہر ایک دوسرے کی ذر ہیں لیکن اس اصول کی روح سے دونوں کا شعوری کالب ایک ہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اقترار ہو یہ اصول اسے یقصہ حق کے مطلق اعنانی عطا کر دیتا آگے وہ لکھتا ہے دوسری جگہ کہ خاو نسولین ہو یا ہمارا نظام جمہوریت دونوں کی روح ایک ہی ہے کہ اقترار انسانوں ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے یہ گروہ ہو جاتا ہے ایڈورڈ کاروین امریکہ کا کانسٹی کیوشن کا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ماہر مانا جائے چھوٹی سی کتاب ہائر لاؤ ہائر سے مرادی اس کی یہ ہے انسانوں کی فکر سے اوپر کوئی ایتھاریٹی جو ہو وہ اس میں رومر کا ایک مکنن گدرہ ہے اس کے سے وہ اپنے مسلمے کی تائید میں اس کا اقتباس دیتا ہے اور وہی ہے جو ہمیں قرآن کی حقیقت کی طرف ہماری راہنمائی کر دے گا وہ کہتا ہے کہ حقیقی قانون مبنی بر حکمت اور فطرت سے ہم آہنگ ہوتا ہے یہ لوگ اس کا لفظ نیچر ہی دکھتے تھے دوسرا لفظ ان کی سمجھ میں آتا نہیں تھا انسانی تقاضے آپ ان کو کہہ لیے یہ فضاء میں ہر جگہ پھیلا ہوا غیر متبدل اور عبدی ہوتا ہے قمت قلمت رب کا صدق و عدل لا مبدل لکلمات اللہ قرآن نے کہا ہے مکمل غیر متبدل عبدی یہ قانون معروف کا حکم دیتا ہے منکر سے روپتا ہے قرآنی آیتوں سے ترجمے ہو رہے ہیں یہ مملکت کا مقدس فریضہ ہے کیا مقدس فریضہ کہ کوئی ایسا قانون نافذ نہ کرے جو اس قانون کے خلاف اسے اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ اس میں کسی قسم کی ترمیم کرے نہ ہی وہ اسے منصوب کر سکتی نہ ہی ہماری پارلیمان اور نہ ہی سینل کو اس کا اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو اس قانون کی قید سے آزاد کر دے نہ ہی اس قانون کی قیفیت یہ ہے کہ رومہ کے لئے الگ قانون ہو اور ایتھنس کے لئے الگ ایک قانون آج ہو اور دوسرا کل یہ ایک ازلی غیر متبدل قانون ہے جو عبدی طور پر تمام اقوام کو اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے سوٹی عزیز آل امان قرآن نے یہ کہا تھا کہ اس قسم کا ذابطہ قوانین ہے اسے حق حاصل ہے کہ وہ انسانوں سے ان قوانین کی عطایت کرائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایسا نظر آتا جاتا میں نے ابھی عرض کیا قرآن کریم کی آیات کے ترجمہ ہو رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے یہ ذہن انسانی کی اندر تصور اس کا قوال یہ بیدا ہوا کہ ہونا تو چاہیے ایسا ذابطہ قوانین یہ قوانین ملیں گے کہاں سے بات نہیں آگئی کیا فکر انسانی اس قابل ہے کہ اس قسم کا ذابطہ قوانین دے سکے اس کے لیے ایک مفکر نہیں یہ بات کہہ رہا مفکروں نے جو کہی وہ الگ بات ہے میں خاص طور پر ایک سائنٹسٹ کا قول نکل کر رہا ہوں سائنٹسٹ تو آپ جانتے ہیں نا عام طور پر مغرب کے سائنٹسٹ کو مغرب کو مانتے نہیں وہ تو قاض ان ایفیٹ کی اوپر چلتے ہیں وہ تو خالص عقل کی اوپر اور فکر کی اوپر جلتے ہمارے دور کا سب سے بڑا سائنٹسٹ آپ کو معلوم ہوگا آئنسٹ وہ سائنٹسٹ جس کی تھیری جو تھی ریلیٹیو تھیری اس کے دور میں دنیا میں صرف سترہ آدمی تھے جو سمجھ سکتے تھے کہ اس میں کہتا ہو کتنا بڑا سائنٹسٹ یہ کہتا ہے کہ یہ قوانین اور یہ مقتدر ہستیوں کی وساطت سے بذریہ وہی ملتے ہیں آئنسٹ سائنٹ جیسا سائنس دان وہ کہہ رہا مقتدر ہستیوں کی وساطت سے بذریہ وہی ملتے ہیں ان کی بنیاد عقل انسانی پر نہیں ہوتی لیکن وہ تجربہ کی قسوٹی پر بلکل پورے ادرتے ہیں اس لیے کہ صداقت کہتے ہی اسے ہیں جو تجربہ سے صحیح ثابت ہو جائے لہٰذا وہ جو کہا تھا جو فی الحقیقت صحیح ہو آئنسٹ کہتا ہے فی الحقیقت صحیح وہ ہو سکتا ہے جو وہی کی ذریعے ملے تجربہ کی قسابی بہت ہو رہا ہوتا ہے وہی کے ذریعے ملے تو قرآن کے ایک لسنے بائی یہ تو کہی اب یہ رہا کہ تجربے کی قسابی کی اوپر بھی یہ پورا اتر سا ہے تجربہ کیا ہے ایک فارمولہ اس فارمولے کو لیباریٹری میں جا کے ٹیسٹ کر لیں اس پہ تجربہ کیجئے اگر جو اس نے دعویٰ کیا ہے تیاز ٹو سے ایک پانی کا کترہ بنتا ہے اور وہاں تجربے میں جا کے عمل کیجئے اگر وہ بن جا ہے تو صحیح پورا اترا نہ بنے تو غلط ہوا تو فارمولہ بھی غلط ہوا یہ جو اس نے کہا ہے تجربے کی قسابی پر صحیح کرتا اس کے معنی یہ ہے نتیجے سے کسی دعویٰ کی صداقت کا صدود بہم پہنچانا اور حضور نبی صلی اللہ علیہ نے اپنے مخاطبین سے کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ نظری توری پہنی میں کہہ رہا آو تمہیں بتاؤں میرے اس دعوے کی صداقت کا ثبوت و شہادت کیا ہے وہ یہ ہے کل یا قوم ملو علی مکانت میں کہتا ہوں اس کے نتائج تباکن ہوں جس پہ میں چل رہا ہوں اس کے نتائج خوش دوار ہوں یہ ہمارا دونوں کا زبانی دعویٰ ہے پتہ کیسے چلے تم اپنے اس فارمولے پر عمل کرو اور میں اس میں دخل نہیں دوں گا مجھے اس فارمولے پر عمل کرنے تو تم اس میں دخل نہ دینا صحبہ دعلم ہونا صحبہ دعلم یوں پتہ چل جائے گا تجربے کی کسافتی پر چورا ہترے عزیز آنے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس چودہ سو سال میں پہلا دور تو ختم ہو گیا جس سے آپ مذہب کا دور کہتے کہ مذہبی قدار اپنی عطایت کراتا تھا دوسرا دور آیا فکر انسانی کا اس نے کہا کہ نہیں انسانی فکر کی روح سے جو نظام بنایا جائے گا وہ اتمینان والا ہوگا فکر کی روح سے برائے ہوئے نظام کے مطلق یہ آپ کے پاس کی رہا گئی ان کی شہادات آپ کے سامنے آگے اب آگے بڑی حکومت کا فریضہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ لوگوں کے متنازع اختلافی معاملات کے فیصلے کرے اور اس کے ساتھ ایک شرط ہوتی ہے کہ عدل اس کو کہتے ہیں کہ وہ عدل کرے عدل یا جسٹس کی ہمارے ہاں ڈیکنیشن کیا جو فیصلہ مروجہ قانون کے مطابق ہو جائے اسے کہا جاتا ہے عدل کے مطابق اس نے عدل کیا یعنی قانون کے مطابق فیصلہ جو قانون کے خلاف وہ دھاندلی ہو ہم کہتے ہیں کساب عدل نہیں ہوا انصاف نہیں جو فیصلہ مروجہ قانون کے مطابق ہو اسے عدل کہا جاتا ہے قرآن کہتے ہیں عزیز انمان غور سے سنی کہ اگر وہ قانون ہی عدل پر مبنی نہ ہو تو اس کی روح سے فیصلہ کیا ہوا عدل پر مبنی کیسے ہو جائے بیسا فہا حکومت خداوندی اسے کہتے ہیں کہ یہ جو الحق ہے وہ عدل اس کے مطابق کرے یہ جو خدا کی کتاب الحق پر مبنی ہے آپ دیکھئے کہ یہ دنیا کے مقنن آج کے جو بڑے بڑے قانون دان ہیں عدل اور قانون کے علم بردار وہ اس باب نے کیا کہتے ہیں ایمل برنر قانون کا بہت بڑا ماہر کتاب کا نام ہے جسٹس اینڈ ڈی سوشل آرڈ انداز معاشرہ اور اس میں عدل وہ کہتا یہ ہے قرآن کا دعوت تو آپ کے سنگی دیں کہتا یہ ہے کہ جو شخص فی الواقع سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہے کہ فلان بات مبنی پر عدل اور فلان ظلم پر مبنی ہے اپنے کا ایک ایسا پیمانہ ہے جو تمام انسانی قوانین معاہدات رسوم اور رواج سے معبرہ ہے دموقریسی کی سب سے بڑی علم بردار امریکہ اور یورپ بردانی وہاں کے قانون کے ماہرین جو ہیں سر فریس ان کا نمبر آتا ہے عزیز آن من قانون میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بات عدل کے مطابق ہے تو اسے یہ بات ماننی چاہیے کہ یہ اس قانون کے مطابق ہے انسانی قوانین معاہدات رسوم اور رواج سے معبرہ ہے وہ ایک ایسا میار ہے جس سے تمام انسانی میار ماتے اور پرکھے جا سکتے تمام انسانی میاروں کے ماتنے اور پرکھنے کا میار یا تو اسے تسلیم کرنا ہوگا کہ عدل کے لئے اس قسم کا مطلب علوہ یاتی میار موجود ہے خدای میار ورنہ اس لفظ کا مقہوم انفرادی بن کر رہ جائے گا جو ایک کے نزدیک قابل قبول ہوگا دوسرے کے نزدیک نا قابل حق ہونے کی تقدیش حامد ہوگی اور یا پھر یہ محض جھوٹے لگوں کی مینہ کاری اور ملمہ سازی ہوگی کدھر آرہی عزیز آن من دنیا اپنے اپنے وضع کردہ نظاموں سے مطمئن ہے یا پھر اسی جیسا نظام اور بنانا چاہتی ہے یا ان سے غیر مطمئن معاملی تو یہی کہا گیا تھا کہ دنیا کے ہر میار کے لیے ایک سٹینڈر ہونا چاہیے عبدی جو غیر متبدل ہو یہ ہے سٹینڈر جو خدا کا دیا ہوا ہے جو کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے جو عبدی طور پر مستقل بزار سٹینڈر رہے گا دنیا یہ کہہ رہی ہے نظام حکومت اور نظام عدل کے بعد آگے 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 اس دور کی سب سے اور سب سے بڑی انسانی فکر کی ایجاد نیشنل انہیں قومی احسائے اوہ اوہ پوچھو نہیں کہ اس کی کتنی ڈگڈگی بجائی جا رہی تھی ساری دنیا کو انہوں نے قومیتوں کے دائروں کے اندر پاک آوست نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان نیشنل ان کے نزدیک رحمت خدا حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ رحمت اتنی بڑی وسیع و عریض قوموں کا تصور بھی نہیں پیدا ہوا تھا خاندانوں میں بثر کرتی تھی نسلوں کے اعتماد سے امتیاز ہو رہا تھا انسانوں کے اندر خود عرب کے اندر آپ دیکھئے نسلی امتیاز کتنا شدید تھا ان کے ہاں اس دور میں جب ایک گاؤں کا آدمی دوسری گاؤں سے بھی کم واقف ہوتا تھا اعلان ہوتا ہے تمام نو انسانی ایک برادری کے افراد ایک قوم ہیں یاد رکھ ان ناؤ کسی کے تصدور میں یہ بات آ سکتی کہ اس رسی و عریض کر رہ ارس پر بسنے والے تمام انسان ایک امت اور ایک قوم کہا ہی نہیں کر دکھا دی از 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 کے وسط کے معنی ہوتا ایک بھی ڈس میں جیسے مرکز بائرے کے ہر نکتے سے یقفہ فاصلے پہ ہوتا عجیب و غریب افاظ ہوتے ہیں قرآن پہ تم ہو کہ دنیا کے اندر ظالم اور مظلوم غریب اور آمیر بڑے اور چھوٹے سب سے یقفہ فاصلے کی از اس نفس سے بہتر جان نفس نہیں ملتا ستا عجیب آمیر کر کے دیکھا دی روم کا صحیب حوش کا بلان کارس کا سلمان عرب کا عمر تیری سرکار میں پہنچ تو سوئے ہے کیوں یہ تو اور پھر نائرہ جو تھا وسی تار ہوتا چلا گیا عہد فاروقی میں آپ دیکھی آپ وہ ایران سے مصر کا سوئی براد تک آپ دیکھی جاتا ایک امت متشرط ہو رہی ہے ہم نے اس نظریہ کو بھی عوضل کر دیا وہ امت بھی سکن شاید بعض ذن میں یہ لفظ میرا یہ کہیں گے وہ تو سیاست ہے مذہب کی دنیا سے اندر ہر فرقے کی مسجد اللہ غلق ایک کے ساتھ دوسرا کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا پڑھتا ہے تو آزاز آ جاتی ہے نماز ہوئی نہیں تیری یہ آتا ہے رہے امت زہدہ ہے نظریہ بھی ہمارے ذہن سے ختم ہوئی یورپ کی دیکھا دیکھی نیشنلزم یا قومیت کی تائید میں ہمارے ہاں سے دلائد آ رہے ہیں اجبا ہو اکبر تائید پر اصدام شرک کی دعوت دے رہی ہے دنیا میں ابھی بتاؤں گا عزیزان ایمان دنیا آپ کے متعلق کیا سمجھے بیٹی نیشنلزم کل کی بات ہے یورپ نے یہ انداز تمردن اختیار کیا جیسے نیشنلزم کہتے ہیں آج اس کی کیا حالت ہے پروفیسر نیسم ہے برگسان کے فلسسے کا ایک بہت بڑا مولد کتاب ہے کریئیٹیف فریڈم دنیا کے جو بڑے عظیم جنگ ہوئے ان پر بات کرتا ہوا کہتا ہے جنگ کی بنیاد نیشنلزم جس طرح افراد میں باہمی تنازہ کی بنیاد جذبہ انانیت ہوتا ہے ارتقائے جنگ کی ساری تاریخ کا سراغ اس بنیاد سے بل سکتا ہے اب بارٹرینڈ رسل تو آپ نے سنا ہوگا مذہب کا تو قائل نہیں خود انگریز کون کا ایک برد ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو تیز معاشرتی روابط کو قومی حدود سے آگے بڑھانے میں مانے ہے وہ نیشنلزم ہے اس لیے نیشنلزم نو انسان کی تباہی کے لیے سب سے بڑی قوت لیے پھر تماشا یہ ہے کہ ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی نیشنلزم بڑی خراب چیز ہے لیکن اس کے اپنا وطن کی نیشنلزم بہت اچھی ہے The Hopes for a Changing World اس کی کتاب کا نام ہے جس میں میں نے جس میسے لیے نیشنلزم کے ہاتھوں اس وقت یورپ کی تمام قومیں چیخ اٹھی ہیں عزیز آرلان انتہاں ایک مفقر لکھتا ہے کہ یہ قومیں نہیں ہیں یہ جنگل میں خونخواد بھیڑیوں کے گروہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں بس یہاں کہیں سے ذرا اشارہ ملنے کی دیر ہے جھپڑ پڑھیں گے ایک دوسرے کیوں کو اب اس کے بعد کیا تصور ہے ان کے ذہن میں کہ ان قوموں کی کوئی اصلاح کرو انسان کو قومیت کے دائروں میں بٹا رہنے دو لیکن ان کی اصلاح کی کوئی شورت پیدا کرو کیا یہ تصور ہے نہیں عزیز آرلان انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے تصرف تصور تصور وہی ہے جو اس رحمت اللہ العالمین نے چودہ سو سال پیش تک پیش کیا تھا کہ مَا قَانَ النَّاسُ اُمَّةُمْ وَاحِبَا نَوِ انسان کی عالمگیت برادری کون کہہ رہا ہے حیسائیوں کے قریصہ کا ایک پادری جسے یہ کہنے کی بنا پر چرچ نے مرتب قرار دے دیا بتا رہا ہے تلر ڈیس کارڈر فرانسی سی کتاب ہے کتاب کا نام بتا رہا ہے بِلْدِگْ اَفْدِ اَرْفْ وہ کہتا ہے آؤ اس قررہِ اَرْفْ کی تعمیریں نہ کریں قررہِ اَرْفْ کی تعمیریں اس میں وہ کہتا ہے یہ ہے کہ اب اقوام کا زمانہ گزر چکا ہے دیکھا رحمت اللہ العالمین کس طرح سے بغار بغار کر دیا اب اقوام کا زمانہ گزر چکا اگر ہم نے ہلاقت سے بچنا ہے تو کرنے کا کام صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنے قدیم تاثرات کو ختم کر دیں اور مختلف ملکوں اور خطوں کی حدود سے آگے بڑھ کر خود پرہِ اَرْفْ کی تعمیرِ نَو کا انتظام کریں قررہِ اَرْفْ کی تعمیرِ نَو کا کام کریں انسان کو اس کی موجودہ پستی سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے دعوتِ انسانیت کا راستہ اب شعورِ انسانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاندان وطن اور نسل کی تنگناوں سے آگے بڑھ کر پوری نو انسانی کو اپنے آگوش میں لے کر انسانی برادری کی تشکیل کریں چودہ سو سال پہلے یہ علاج بتایا گیا تھا مَا كَانِ النَّاسِ إِلَّا أُمَّتَ مُواهِدَتَ امریکہ کی کالیفورنیا یونیورسٹی پروفیسر ہے ہیوز ملا کتاب کا نام دہ کمیونٹی آف مین انسانوں کی برادری وہ کہتا ہے کہ تحضیب کا فریضہ ہے کہ وہ پھر سے اس انسانی برادری کا احیاء کرے جو انسانی زندگی کے افتادہ میں موجود تھی لیکن جو بعد میں آزی طور پر خاندانوں قبیلوں اور نسموں میں بڑھ گئی تحضیب کہا ہی اسے جا سکتا ہے جو انسانوں کو باہم دگر جوڑ دے انسانی ارتقاء کا اگلا قدم ایک ایسے معاشرہ کی تشکیل ہونا چاہیے جو تمام نوئے انسان پر مشتمل ہو سویڈن میں ایک اکنومسٹ ہے آج کل سویڈن ویلکیئر سٹیٹ میں آپ کو معلوم ہے نا کہ یورپ میں بھی سرے سر حصہ تھا خلاہی مملکت اس کی ساری دنیا اس کو اپنے لئے نمونہ سمجھ کی وہاں جو سب سے بڑا اکنومسٹ ہے جس نے انڈیا میں بیٹھ کے پتہ نہیں ساتھ سال یا کتنے ساتھ چاہز عالم سے لکھی ہیں ایشیا کی اکانومی کے اوپر گنر میڈر اس نے ایک کتاب لکھی ہے میں نے کہایا کہ سویڈن دنیا کی سب سے بڑی ویلکیئر سٹیٹ ہے جس میں ہر شخص کو اسی بنیادی ضروریات زندگی مجسرہ فرازانی سے تو اس سے تو مطمئن ہو جانا چاہیے نا اسے یا وہاں کے لوگوں کو آپ کو معلوم ہے وہاں ہو کیا رہا ہے سب سے دنیا میں سب سے خوشحال ملک سب سے خوشحال افراد اور دنیا میں خوشحی سب سے زیادہ زاردہ پر سریڈن میں ہوتا ہے وہ ہی مارے ایک تصادیہ جس نے ویلکیئر سٹیٹ بنائی تھی اب وہ کتاب لکھتا ہے بیاند بھی ویلکیئر سٹیٹ نہ بھائی نہیں بھائی کام نہیں بنا آہا وہ لکھتا یہ ہے یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہ بلند مقاصد اسی صورت میں حاصل ہو سکیں گے جب ایک ایسی دنیا میں وجود ایسی دنیا وجود میں آ جائے جس میں نہ پرہِ عرض پر ٹھینچے ہوئے ممالک کی لکیریں ہوں اور نہ ہی قوموں کے خود وضع کردہ حدود یہ دنیا وہ ہوگی جہاں انسان جہاں جی چاہے آزادہ نہ چلے تیرے رہے تیرے رہے سہے اور ہر جگہ یکسہ شرائط پر اپنے لیے حصولِ مصابت کر سکے سیاسی طور پر اس سے مراد تمام دنیا کی واحد حکومت ہوگی تمام دنیا کی واحد حکومت ہوگی تمام دنیا کی واحد حکومت ہوگی اور جمہوری طور پر اتنا ہی کہ وہ باہمی مشورے سے قائم ہوگی بشرتے کے ضابطہِ توانین ماورائے ذکرِ انسانی سے اور اس کے بعد وہ ایک ٹھنڈی سانس بھار کے کہتا ہے کہ ہم اپنی روح کے مذہبین شیمن میں کسی ایسی ہی حسین دنیا کا پتور محسوس کرتے ہیں جس میں کامل ہم اہنگی اور یک جہتی ہو ایک کاش بھی ہمارے ذہن کی دنیا کہیں وجود میں آیا ہے اللہ امریکہ کا ایک مقدر ہے لیویس مانکو کتاب کا نام ہے ٹرانسفورمیشن آف مین بوئی اس انسان کی قلبِ ماہیت کرو اسے بدلو وہ دنیا کے نقشہ نہیں بدلتا کہتا ہے اسے بدل وَيُزَكِّهِمْ یہاں سے منصبِ رسالت ٹرانسفورمیشن آف مین ترجمہ ہے اس وہ انسانِ نو کی تک وہ انسانوں کی تطہیر کرتا ہے تاکہ ایک نئے انسان کی تخلیق کرے کرتا کیسے ہے وہ کلوں سے، ریاضتوں سے، وزیفوں سے، زردوں سے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اَوَلِكِ قرآن کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے يُزَكِّهِمْ ایک نئے انسان تیارگر دیتا ہے وہ لکھتا ہے ٹرانسفورمیشن آف مین کے اگر ہم نے اس عملی وحدت کو مزید التواہ میں رکھا تو اس کا نتیجہ عالم گیر تباہی کے تباہ کچھ نہ ہوگا مغربی اندازِ معاشرات کا کھیل کھیلا جا چکا ہے اور یہ قمدن بری طرح ناکام ثابت ہوا ہے آپ دنیا کو سُنی عزیزانِ مان دنیا کو کس کا انتباہ ہے؟ آپ دنیا کو ایک ایسے بطلِ جلیل کی ضرورت ہے جو اس کلچے اور تاریخ کی تمام حدود کو توڑ دے جنہوں نے انسانوں کو اپنے اندر قید کر رکھا ہے اور اس طرح اس کی نشو نمہ کے راستے میں بری طرح خائل ہو رہی ہیں اس بدلِ جلیل کی ضرورت جو کاروانِ انسانیت کو موجودہ تباہی کے ویرانوں سے نکال کر زحدتِ انسانیت کے عالم کی مزان کی طرف لے آئے اگر اسلام کی تاریخ یا حضورِ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر یا قرآنِ کریم کی مفترین کے سامنے کہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ جس بطلِ جلیل کا تصور اب ان کے ذہن کو جگمگا رہا ہے وہ تو چودہ سو سال بیشتر اس دنیا میں آگیا تھا اس کا پیغام آج بھی اسی طرح سے زندہ ہی و قیون مجید ہے دنیا کے سامنے انہیں اگر اس بطلِ جلیل کا علم نہیں ہو رہا تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں عزیزانِ من ابھی ابھی جو میں نے عرض کیا پھر دورا دوں معاف رکھئے آج سینے میں میرے درس سوا ہوتا ہے کیا ہم نے دنیا کے سامنے اتنی بڑی کانگرسیں بھی مناقب کر کے دنیا کو تعارف کرایا ہے اس بطلِ جلیل کا جو یہ نظام قائم کرے گا دنیا میں دنیا اس کے لئے کڑپ رہی تھی انفرادی طور پر اس کے محاصم جنانے کے لئے نہیں دنیا انفرادی طور پتڑتا ہی ہاں آگے چلیے وقت چھوڑا عزیزانِ من بارسن زہر ہمارا دور اینج آف ایکنومکس کلاتا ہے معاشی نظام کبھا کیپٹلزم سرمایہ داری کے آتوں سے تو دنیا خود کانگا دے گا لیکن یہ اتنے تیودہ سو سال نہیں بلکہ ہزار ہا سال کے تجربوں کے بعد حدیعہ توڑا کے خون کی سندگیں پید کے پھر کہیں ان کے ذہن میں یہ تیز آئی قرآن کریم نے کس قسم کا معاشی نظام تیش کیا حضور نے قائن کر کے بتایا اس کے متعلق تفصیل میں جانے کا یہ وقت نہیں میں اس کے متعلق بڑی تفصیل سے لکھتا تھا حتیٰ کہ کمیونزم اور اشتراکی نظام جو ہے اس کے متعلق میں نے مزشتہ اکتوبر میں کلو اسلام کنونشن میں میرے ایک خطاب کا عنوان تھا جہاں مارک ناکام رہ لیا اس سے آگے تو اس سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کا کنفلٹ بھی یہاں خطاب کے موجود ہے باہر میں جائے گا میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ اس نظام کے ہاتھوں بھی دنیا کس طرح سکھانگائی حضور نے جو بتایا کہ یہ سرمایہ داری کا نظام جو ہے اس کا انجام کیا ہوگا میں صرف اس کے لیے حضور کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں یاد رکھی عزیز آن امان صحیح حدیث تو جیسے پتھروں میں پڑا ہوا ایک کچھ کا ہیرہ چمک رہا ہوتا ہے اس وضیح حدیث کے امبار میں صحیح حدیث تو پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اسی ذات رہاں خامت اللہ العالمین کے الفاظ ہوں حضور نے کہا سرمایہ داروں سے وارن کر کے چودہ سو سال پیش کر عزیز آن امان جب دنیا کیپیٹیلزم یا سرمایہ داری کے نظام کے علاوہ کسی دوسرے نظام کا تصور بھی نہیں رکھتی تھی کہا کہ سنو میں تمہیں بات ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کچھ لوگ ایک کشتی میں سواد ہوئے ان میں سے کچھ اوپر کے حصے میں کسی طرح پہنچ گیا کسی طرح پہنچ گیا اور کچھ نچلے حصے میں رہے جو نچلے حصے میں تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر گئے تو اوپر والوں نے انہیں یہ کہہ کر پانی لینے سے روک دیا کہ اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے نیچے والوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے آپ یوں پانی نہیں دیتے تو ہم نیچے کشتی میں سراخ کر کے پانی لے لیں گے اب اگر نیچے والوں کو پانی دے کر اس سے نہ روکا گیا تو سمجھ لو کہ نیچے والے سراخ کر کے لیں گے پانی کے پانی کے بغیر تو وڑا نہیں سکتے اور اس طرح سے اوپر اور نیچے والے سب غرق ہو جائیں گے اگر انہیں پانی دے دیا جائے تو دونوں محفوظ رہ جائیں گے غور فرمائی عزیزہ نے مانی ہے ایک مثال میں خوال یہ ہے کہ کیا واقعی آج دنیا نے تجربے سے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ مثال حقیقت پر مدنی ہے مجھ سے نہ پوچھی عزیزہ نے مانی امریکہ سے شائع ہونے والا ٹائم تو آپ نے سنا ہوگا بڑا آج کل مستند مشہور آج کل ہی نہیں ایک عرصے سے بڑا موقع جریدہ مانا جاتا ہے اس نے بائیس دسمبر انیس سو پجھتر کی عشایت میں ابھی کل کی بات ہے ایک بڑا مبسوط مقالہ شائع کیا انوان ہے کررہِ ارض کا ایک نیا تصادم اس نے کہا ہے اس میں کہ اس وقت قیفیت یہ ہے کہ دنیا کے چند ڈیویلپڈ ممالک کے باشندے ساری دنیا کے ذخائر کو غصب اور حضم کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اسی سرزمین کی قریب ایک سو مملکتوں میں بسنے والے دو عرب باشندے ہر وقت موقع کے سائے تلے سسکیاں لے رہے ہیں اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ یہ تو اس وقت کی حالت ہے لیکن ہم جب اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں کہ دنیا میں ہر روز قریب بیس لاکھ انسانوں کا اضافہ ہو رہا ہے تو سوچئے کہ چند سالوں کے بعد یہاں کس قسم کی قیامت برقا نہیں ہو جائے گی اس قیامت سغرہ کی قیفیات کو اس نے چند الفاظ میں یہ کہہ کے سمیٹھ دیا ہے کہ یہ جو صورت حالات ہے نو انسانی کے لیے ٹائم بم کی حصیت رکھتا ہے دیر صرف مملک کے وقت پہ کی ہے یہ ٹائم بم جس وقت پھٹا تو یہ ان انڈیویلپڈ کنٹری کے نیچے رہنے والے جو ہیں کشتی والے انہیں کو نہیں لگوئے گی یاد رکھئے پورا ہے پورا ہے عرض کا ڈیویلپڈ اور انڈیویلپڈ کنٹری کی پوری آبادی ختم ہو جائے گی اور اس نے کہا ہوش میں آؤ کشتی کی اوپر بیٹھنے والے اور اس کے بعد آپ کو تو یہ معلوم ہے نا ابھی پچھلے دنوں ایک کانفرنس ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے فلیپائن کا وہ پریزیجنٹ جو تھا وہ اس کا چیرمین تھا دنیا کے ستر ممالک انڈیویلپڈ ممالک کے نمائندے اس میں جمع ہوئے تھے اور انہوں نے یہ ریزولیشن وہاں یہ پاس کیا ہے انہوں نے کہا یہ ہے ڈیویلپڈ کنٹری سے کہ اگر تم نے اپنے ان تمام زخائر کو اور معدنیات کو اور دولت کو ان کنٹریز کے اندر برابر تقسیم نہ کر دیا تو یاد رکھو چند سالوں کے عرصے میں تم ان کے ہاتھوں سے ختم ہو جاؤ گے کشتی کے نیچے والے سراث کر لیں گے کشتی اوپر والے کہتے ہیں کہ یہ پانی لے لے آتے ہیں وہ ہمارے خوابِ راحت میں خلل واقع ہوتا ہے ہوتا ہے یہ دنیا کے تمام بڑے بڑے موررخین معاشیات کے ماہر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسی صورت میں چند دفتے تک اور کیفیت رہی تو یاد رکھو یہ نیچے اور اوپر والے سب ڈوب جاؤ گے دنیا میں کمیونزم کا نظام آیا تھا نا اس کو اس کی اصلاح کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ رشیہ میں تو یہ نظام ناکام ہو چکا ہے آپ نے اخبارات میں پڑا ہوگا پچھلے ہی ہفتے وہاں کا وزیر زراعت اس کو انہوں نے محبوظ کر دیا اور یہ پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ ہوا ہے اور وہ اس لیے کہ ان کے ذریع پروگرام اس دس سال کے عقصے میں دو دفعہ ایسا فیل ہوا ہے کہ ان کو بھیگ مانگ کے روٹی کھانی پڑی ہے اس کے بعد دنیا کی نظریں چین پر لگی ہوئی ٹھیک ہے پہلی بار جو قوم اٹھتی ہے وہ واقعی ساری دنیا کے لیے اس کی ترقی وجہ حیرت بن جاتی ہے آپ کو یاد ہوگئے میں نے پانچ سال پہلے پانچ سے بھی زیادہ عرصہ پہلے موزے تند اور قرآن کے نام سے خطاب دیا تھا اس کا بھی جنفلٹ تھا میں نے اس میں لکھا تھا موزے تند کی دوبانی اس نے کہا تھا کہ ہمارے اس نظام کی حرابی یہ ہے کہ یہ شخصیتوں کے سہارے قائم ہے اور جو نظام شخصیتوں کے سہارے قائم ہو وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا نظام وہی عبدی ہو سکتا ہے جو محکم اصولوں کی بنیادتی اوپر قائم ہو اور اسی لیے اس نے شخصیتوں کو بھارنے کے لیے وہ ریڈ ریولیوشن جو تھی وہ اس کا تماشا کھرا کر دیا تھا لیکن وہ بھی کتنے دنوں تک رہ سکتا تھا کیوں انلائی کی موت کے بعد جو کچھ وہاں حج ہو رہا ہے وزیر آدم کے تقرم کے مسئلے کی اوپر اپنی پارٹی کے اندر وہ بتا رہا ہے نا کہ شخصیتوں کے سہارے جو نظام قائم کیا جاتا ہے وہ قام نہیں رہ سکتا یہی تیز سینہ نیسے قرآن نے یہ کہہ دیا ما محمدن اللہ رسول قد خلط من قبل حضورت آفائی ما تا خوٹے من خلق تمالا تابر سن اے وہ لوگوں جو ذہن میں سنجھتے ہو کہ نظام شخصیت کے سہارے کھڑا ہوتا ہے کہ ہی اپنے آپ کو اس جھوٹے فریب میں نہ رکھ لینا کہ یہ نظام جو قائم ہوا ہے یہ بھی محمد کی شخصیت کے سہارے قائم ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم محمد بجودین عیسد کے خدا کے ایک پیغامبر تھے پہلے پیغامبر آئے اپنا اپنا مشن اب آفیہ کیا یہ بھی کل کو چلا جائے گا تو جب چلا جائے گا تو پھر تم یہ کہو گے کہ جس شخصیت کے سہارے نظام قائم تھا وہی اب کہا باقی نہیں رہی تو نظام ہی ختم ہو گیا کہیں اس فریب میں نہ آ جانا شخصیت کے جانے سے نظام کا کچھ نہیں بھی گھڑتا نظام عبدی حقائق کیوں پر متغردے ہوتا ہے عبدی حقائق تو نہ ہاتھ سے کہیں چھوڑ دینا موجہ تنگ آج یہ کہہ رہا ہے یکسر سیکولیتزم کے حامی جورت امریز کا مذہب کو تیاغ دیا ماظر آئے تھی برے انسانی کسی سرکشمہ علم کی اوپر ان کا ایمان مرا اب اس کے بعد انہیں بنائے ہوئے ثوابت و سیارت و اقبال کی صلاح میں جو تنگ آئے ہیں اس کے بعد ان کی نگاہ پھر مذہب کی طرف جا رہی ہے اور میں آری ارد کروں گا کہ جہاں مذہب کہتے ہیں تو مذہب سے ان کی مرائب مذہب دنی ہوتی ہے مشکل ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے ہاں ان کی جبان کی کوتہ داننی ہے اور دوسرا لجنے ریمی جنگ ایک لجن ہے وہ ہار تھک کے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کسی ایسے ریلیجن کی تلاش ہے جو اس طرح کا انقلاب لے آئے ہم جانتے ہیں ان کی اس مشکل کو کہ اللہ کو دوسرا نہیں ہے ورنہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے سنیے وہی جو ایک نئے مذہب کی تلاش میں ہیں وہ اس وقت دنیا کے سارے مذہب کے متعلق کہتے ہیں وہی جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونہ سال سال پہلے ساری دنیا کے مذہب کے متعلق کہتے ہیں آپ نے صرف خدا کے منکروں کوئی خدا کی دعوت نہیں دی تھی خدا کے ماننے والے اہل کتاب سے بھی تو یہ کہتا ہے کہ آؤ اس خدا کی اوپر ایمان دہو اس کا میں تفبر دے رہا ہوں اگر یہ بھی مذہبی ہوتا تو اہل مذہب کو دعوت میں میں کے مانے کیا تھے یہ مذہب نہیں تھا دین تھا ان کے ہاں لذب ہے نہیں دوسرا مذاہب کے متعلق سنیے عزیز آن امان پروفیسر حاکنگ کتاب ہے لیلنگ ریلیجنس اینڈ ورلڈ پی موجودہ مذاہبِ عالم اور وہ ایک ایمان جسے میں انسانیت کا ایمان کہہ سکتا ہوں دونوں کے تقابل میں کتاب ہے بڑی عزید کتاب ہے مذاہب کے متعلق سنیے ان کی تنقید یہ تمام مذاہب ٹوٹی ہوئی کشتیاں ہیں جنہیں حوادفِ زمانہ کے طوحانوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساحل کا پھینک دیا کشتیاں یہ ساتھ اپنے اپنے تقدس کی چادروں میں لکھتے ہوئے اتمیلانِ خیش نے جو در حقیقت فریدِ نفس کا دوسرا نام ہے ان کے متبعین کی آنکھوں میں بھول جھونک دی ہے جس کی وجہ سے انہیں حقیقت نظری نہیں آسکتا ان کے عقائدِ نظریات کے زنگ میں ان کے افتار و عامال کے قبضوں کو اس طرح جام کر دیا ہے کہ ان میں اب حرکت کی صلاحیت ہی نہیں رہی اور یہ لوگ قدامت پرستوں کے پوروں سے قدامت پرستوں کے پوروں سے اس قدر ڈرے سہمے رہتے ہیں کہ ان میں بہت کام ایسے ہیں جو سمجھ اور سوچ سے کام لینے کی ضرور کر کے ان کے مسئلت کا تنقید کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ ملہ کا یہ کفر کا ستوہ اور اس کا پروپے گھنڈا ہے یہ کہتا ہے ان کے کوڑوں سے سہمے ہوئے ہیں ہارے ایک منکر ہے اپنے دل میں اور یہاں ہمارے سامنے ہیں انہیں ہمارا نوجوان تب اور نوجوان کیا ہے کہ پورے کی بری ہی کون ان کے آسوں سے ساتھ ہم رہے ہیں جورت نہیں ابھی اتنی کرتے زبان کے یہ بات لائیں کہ اس کے بعد جو پھر یہ ایک پروپے گھنڈے کی دلدگی بائچی ہے بھلو کے چٹے میں ہیٹ مارنا مجھے کہا کرتے ہیں سارے کہ تم نے تو مار کے دیکھ لیا ہمیں بھی آرے جانا چاہتے ہو وہ کہتا ہے اس کی وجہ سے لوگ درستہ میں ہوئے ہیں ورنہ دل سے ایمان کسی کا بھی نہیں ان کے اوپر میں نے عرف کیا ہے نا کہ یہ اس لیے کہ ان کے ہاں لفظ دوسرا نہیں ہے ریلیجن کا لیکن جو وہ چاہتے ہیں نا کہ ایسا ہونا چاہیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصد ان کا ریلیجن نہیں دین ہے امریکہ کا آج کی دنیا کا فرائٹ کے بعد سب سے بڑا ہائیکالوجیسٹ، ہائیکائٹریسٹ، ایریک پروم اس کے ایک سباہدات پر آپ نے ایک سباہد مجھ سے سننے ہوں گے بہت علمیوں پر جاہ رہا ہے یہ مقابلیں آپ کا نام ہے بھی سین سوائٹی بھی سین سوائٹی اس نے کہا ہے کہ اس لیے تو ساری دنیا پاغل کھانا ہے اس میں سے کوئی ایسی سوائٹی ہی ہم تشکیل کرنا چاہتے ہیں سین کے مانے ہوتا ہے یہ کہ تاغل نہ ہو ہمیلیہ صحیح ہمارے ہاں ہماری زمان میں اس کے لیے لفظ کوئی نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاں تو کوئی ایسا ملے گا ہم نے تاغل نہ ہو ہمیلیہ سین سوائٹی نہ جانے لگا تو کہتا ہے کہ اس تاغل کھانے میں ایک نئے مذہب کی ضرورت ہے وہی ریلیزن کا لفظ ہے وہ کیسا ہونے چاہیے وہ جو انسان کی ارتقائی منازل کا ساتھ دے سکے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عالم دیر ہوگا اور منتشر انسانیت کو ایک واحدت میں منصف کر دیے گا جو مشرط اور مغرب کی تمام تعلیمات کا مہامن ہوگا آہا ترجمے ہیں قرآن کی آیتوں وہ اطلع بصیرت پر مبنی ایسا قابل عمل دابطہ حجات دے گا جو علوم سائن سے ہم اہنگ ہو وہ انسان کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ خارجی کائنات اور خود اپنی ذات کے ساتھ ہم اہنگ رہا سکے اسی نظام کو یہ حق آسل ہوگا کہ وہ نو انسانی کا مذب بن سکے اسی سے سین سوسائٹی مدود میں آسکے میں نے ابھی عرض کی عظیمہ نے من کہ ان کے ہاں تو یہ مشکل تھی کہ دوسرا لحظ نہیں تھا ہمارے ہاں تو مذہب کا لفظی قرآن میں نہیں دیا تھا ابھی بہت ہم آیا آپ نے اس سے مذہب کا لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے قرآن نے کسی طرح بھی اس کو استعمال نہیں کیا اس نے تو دین ہی اس کا لفظ استعمال کیا ہم نے اس کا ترجمہ اپنے مذب کیا انگریزی زبان میں ریلیجن کیا مذہب میں ہوتا کیا ہے اسلام کو دنیا کے مذاہب میں سے ایک کمار کر دیا جاتا ہے کیا ہے اور اس کے بعد ہمارے مناظرے ہمارے مذاہب سے سارے اس لی کہ اسلام کے مذہب سے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اپنے ثابت کر دیا ہے یہ مذہب ہے ہی نہیں اب تو بڑا کام ہو گیا ہے یہ مناظروں میں نباسوں کا دور مجھے صادی نے کہا تھا نا کہ چنان قہد سالے صد اندر دمشق کہ یارہ فراموش کرنا دمشق روڈی کا مسئلہ اتنا دین ہو گیا ہے کہ نباسے مناظرے اس شکل میں نہیں ہو رہے اب سیاسی ہوتے ہیں جب لیکن اس سے پہلے کا دور ہمارے ہم بڑا زور کا مناظروں کا دور تھا میرا اپنا زمانہ بچپن کا اسی ہے یہ جو اندھی ناکدہ آپ کے سامنے کھڑا تو اچھنا کتنا بڑا مناظر ہوتا تھا اور میرا تو شہری بٹا رہا وہ جو تھا وہ تو مرکل تھا ان مناظروں کا کمبت تو یہ عام پکی روٹی کے مولوی ہمارے جیسے لوگ ہی مناظرے نہیں کیا کرتے اسلام کو مذہب بنا کے مناظرے کر کے دوسرے مذاہب سے اس کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے اس کے دادے کے مطابق آسمان سے ایک مامور بے جا گیا قادیان میں قائے کے لیے جا جا کے آریوں سے عیسائیوں سے مناظرے کرے مامور من اللہ کے ذہن میں بھی اسلام دعسیت دین کے نہیں تھا اسلام دعسیت مذہب کے تھا بڑے فخر سے پیش کیا جا رہا ہے کہ صاحب برائی نے اعم دیا دیکھئے ان کی کتاب اس زمانے میں ان کے دلائل جو تھے نہ حیسائیوں کو اس کا جواب سوچ سکا نہ آریوں کو جناب اور 98 کے اندر یا دیس سال میں ایک مذاہب عالم کی کانفرنس ہوئی اس میں جو مناظرے ہوئے اس میں سب سے زیادہ کامیابی انہیں حاصل ہوئی کس بات ہی کامیابی ہوئی خدا کی طرف سے ایک معمور بھیجا گیا ہے کہ اسلام کو مذہب جو ہے اس کو باقی مذاہب کے مقابلے میں زیادہ حضر ثابت کرتے ہیں جیسا میں نے عرض کیا کہ جو مذہب ہے ہی نہیں یہ ثابت کرتے ہوئے جناب کو چلے گا عیسائیوں کے مقابلے میں سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا جناب اب تک وہ پیش کرتے ہیں کسر سلیب سلیب کو توڑنا وہ جو ہے نا روایت میں ہمارے ہاں آرہا ہے کہ وہ امام مہدی آئیں گے یا حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے تو دو چیزیں ہیں قتل خندیر اور قتل سلیب یہ روایت میں آتا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں انہوں نے قتل سلیب کر دیا کیسے کر دیا وہ جی ایسائی بائی پادی پندر آیا تھا مباسے میں وہ شکست دی ہے اس کو وہ شکست دی ہے تو یاد کرے گا کسر سلیب سلیب ٹوٹ گئی کسر سلیب کے مدعی اور اسی سلیب کی محافظ مملکت برطانیہ جارجیندی افدی سیت اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا اس مملکت میں مملکت برطانیہ کی اطاعت اور محکومیت کو خدای فریضہ مسلمانوں کے لیے بتا رہا ہے اور کسر سلیب کسر سلیب مباسے میں حیثائی پادی کو شکست دی سلیب توڑ کے راگ دی اور جیسا میں نے عرض کیا سلیب کی محافظ برطانیہ کی مملکت کی محکومیت کو خداوندی فریضہ مسلمانوں کے لیے ادا کر دی وہ توڑ کے چلا گیا جی کسر سلیب اور اس کے بعد دو جنگوں کے اندر انہی سلیب پرستوں نے انہی توہید پرستوں کی رہی صحیح قوت اور فتوت جو تھی اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ لیے یہ ہوتا ہے مذہب میں جو آپ لے آئے ہیں اسلام دنیا کو عزیز آنے مان محافظ کی دل میں برد سوا ہو جاتا ہے مذہب کے اندر مقصد یا منصد مذہب کا ہر شخص کے جذبات کی تسلیل ہوتا ہے میں آپ اگلی دفعہ درست میں میں نے کہا تھا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ان کے ہاں سواب کے مانے کیا سن لیے آج ہر شخص کے اپنے جذبات کی تسلیل جتنی وہ زیادہ سے زیادہ تسلیل کا سامام باہم پہنچا دے اتنی ہی زیادہ مذہب کی خدمت یہ جتنے جتنے آپ کے ہاں مذہب کے اجتناعات ہو رہے ہیں جذبات کی تسکین ہے نا حقائق پر کسی کے نظر ہے اجازت دیں تو پیش کروں آپ کے خامنے مثال ایک واقعہ قلقہ مسجد الحبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام تشریخ دائیہ لوگوں نے خندہ شبینی جبینی سے ہی نہیں کوشادہ کلب سے ان کا استقبال کیا کرنا نہیں چاہیے ہم تو وہ لوگ ہیں عزیز آنے مان کہ مکہ مدینے کی خجوروں کی گھٹنیوں کو بھی ہم زمین پہ نہیں ٹھینٹے کہ ان کی بے حرمتی ہو جائے گی زمین میں ان کو بطن کرتے ہیں جس چیز کی بھی نسمت ہو جائے مبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی عقیدت جو ہے ہمارے لئے جذبہی جنہاں ہو جاتے ہیں تو مسجد نبوی جو تھی ان کی صرف یہ خصوصیت تھی مسجد نبوی کے وہ امام تھے مسلمان کو جو ہمیں جو عقیدت ہے حضور کی ذات کی طرف نسبت کی ہوئی چیزوں سے اس بنا پر جو کچھ بھی ان کا استقبال کیا حق بجانب ہماری عقیدت کا ادھا ہے بات لے آگے کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں پانچ لاکھ نے یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے جمعہ کی نماز ان کے اقتداب میں شاہی نفجب میں پڑھو بہت اچھا کیا حاصل کیا اس سے خواب حاصل کیا اپنے جذبات کی تسکین ہو گئی ذرا آگے بڑھئے یہ امام یا اس وقت کی جو مملکت ہے سعودی عربی اطنی سعودی جو ہیں وہ اہل حدیث کا مطلق لگتے ہیں اور وہ نجدی سعودی اس میں بڑے ہی پکے اور متشدد ہوتے ہیں ان کے مسجد کی روح سے کسی مسجد کا پختہ بنانا یا اس کے گمبت بنانا یہ تو درکنار وہ زمین سے ذرا ان کی پکی قبر کو بھی برداشت نہیں کرتے ان کے مذہب میں یہ بیدت ہے یہ شرط ہے چنانچہ اس کے بعد جو مسجد حرم کے امام آئے تھے انہوں نے شاہی مسجد میں یہ چیز کہہ دی کہ یاد رکھو میں ان کی الفاظ دی دور آ دوں مغالطہ نہ رہے انہوں نے کہا تھا قبروں کو پوجھنے یا ان سے کچھ ماننے کہ رجحانات کو سرہ سر رجحانات سرہ فر پخر ہے اسلام میں اس مسجد کا وہ امام تھا جس کے پیچھے پانچ ماس مسلمانوں نے نماز پڑھی پس کی ناصلی ہے کلام پیرا دعا مانگی وہاں سے بھاگے سڑک کے اس پر داتا گنج بشت کا ارسو رہا تھا رہا سارے وہاں آگا اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں اس کی آواز پر کھڑے ہوئے اس کی آواز پر جھکے اس کی آواز پر سجدہ کیا اس کی آواز پر سلام دے آ اس کے ساتھ مل کے دعائیں مانگی وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ان سے مساسے کا شرف حاصل نہ ہوا تو جس مسلح کے اوپر کھڑے ہو پہ انہوں نے نماز پڑھی تھی لوگ اس کو چونے کے لئے کہ یہ سب ٹھیک اور بجا یہی سارے لوگ وہ امام جس نے کہا یہ کہ اسلام کی روح سے کسی قبر کا دمین سے گرہ ہوتے ہونا جو ہے یہ بھی شرک ہے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ کے اپنے تسکین حاصل کر لی قوابہ وہاں سے اٹھے بادہ صاحب کے مزار کے اوپر آکے مزار کو کیوڑے اور گلاب سے غسل بھی دیا گیا اور اس کے بعد وہاں چادر بھی چڑھائی گئی وہاں پھر وہ سجدے کرنے والی بھی نظر آئے وہاں پھر وہ قوالیاں بھی ہوئیں پوچھئے اس امام سے وہ کیا فرماتا ہے ان کے مطلق وہ تمہیں کہہ دیا کہ وہ کیا فرماتا ہے ان کے مطلق یہاں آگے یہ کچھ بھی کرتے رہے سارے کے سارے مذہب ہے نا مذہب اس کی بھی اجازت دیتا ہے مذہب اس کی بھی اجازت دیتا ہے اپنی تذکین اس سے بھی ہو گئی اپنی تذکین اس سے بھی ہو گئی اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس حکومت کے زیر انتظام ہو رہی ہیں یہ وہ ہوا تھا زیر انتظام آپ کو معلوم ہی ہے حکومت کے زیر اتمام مذہبی امور مذہبیہ کے وزیر جو تھے ان کے زیر اتمام یہ حقاف کے زیر اتمام دونوں شعبے حکومت کے اور اس لیے کہ حکومت کا مذہب اسلام ہے اگر کہیں دین اسلام ہوتا نا حکومت کا پھر اس میں اس قسم کی مذہب چاہنگی زی کی انجاش نہ ہوتی ہے مذہب ذاتی انفرادی جذبات کی تصمیم کا سامان کام بکاتا ہے تو یاد آگے تو جارا آگے مجھے بڑھنے کیجئے وہاں نماز پڑی اس کے چاہنے معجوق امار بشے گاہ ہر کس برابر با ماہ شراب خور دو بداہت نماز کر وہاں نماز پڑھ دی وہ قبروں کو غزل بھی دیا قوالیاں سنی سب کچھ دونوں جگہ یہ مذہبی کام ہو رہا تھا اسی شان کو روس کا ناچنے گانے والیوں کا تائسہ آیا ہوا تھا اوپن ایٹیٹر میں اس کا تماشا تھا کسی حکومت یا کسی وزیر میں اس کا بھی اتطاع کیا ہوگا یہی مسلمان وہاں بھی تھا کیا قوم ہے اس تماشمین قوم عزیزان امان مذہب ہے یہ اسی مذہب پر اس قوم کی یہ ساری سیرت پانگرہ کا آپ کے ناہر ہوئی ہے اتحاد کی دعوت چلے دے گیا ہے واضح کر گیا ہے کہا یہ گیا کہ اگل مسلمان کہیں پھر سے امت واحدہ بن جائیں تو ساری دنیا میں غالب آ جائیں دو تین چار ہفتے ہر جگہ اس کو دور آیا گیا زیادت ان کی اندر پیدا ہو دور آنے کے بعد ترکی نمائندے ترکی چلے گئے شامی شام میں چلے گئے مصری مصر میں چلے گئے اردن والے اردن میں چلے گئے اپنی اپنی قومیتوں کے باہرے کے اندر پھر چلے گئے اتحاد کا داد سبق دیتے دیتے ہمیں یہاں والے وہاں نماز پڑھا ہے وہاں یہ بھی کیا اثر کی نماز آ کے پھر ایک مسجد میں نہیں تو اپنی اپنی مسجد کے اندر اس مسجد میں اگر اس مسلح کے آئے لے حدیث کا کوئی ایک شخص نماز پڑھنے کے لئے آ رہے جس کی امامت میں ابھی تک ابھی یہ نماز جمعہ پڑھ کے آئے ہیں اگر ان کی مسجد میں کوئی آئے لے حدیث اس قسم کا آ کے نماز پڑھے تو کامل کام یہ ہے کہ اتنا فرش کا حصہ دھویا جائے ساتھ کیا جائے ورنہ بعض اوقات تو یہ حکم ہے کہ اکھیڑی دیا جائے وہ بھی ٹھیک اثر کی نماز پڑھ اسی طرح مذہب میں عزیز دان امان یہ ہو یہ وہ مذہب تھا کہ جس صیرت کے یہیں جمعہ کے دن اعلان کیا گیا تھا اخبارات کی چھپی ہوئی باتیں کرتا ہوں میں کسی کے خلاف کوئی تنقیب نہیں کرتا اعلان کیا گیا تھا مذہبی امور کے وزید مولانا خوصر نے عزیز کی طرف سے نوائے وقت کی چھ موارک انیس سو چھتر کی اشائیت ہے اس میں یہ نمائن چھپا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ انیس سو چھتر کا سال پاکستان کے لئے خصوصی اہمیت کا حامل ہے یہ تو قابل سہن ہے ساتھ اگلی ہے بلکہ یہ سال غلبہ اسلام کا سال ہے اور اس سال عالم اسلام کو کامل اتحاد نصیم ہوگا اور اس سال باطل کی تمام قوتیں انشاءدہ شکست کھا جائیں گی نعرہِ دقوی بلاندھوا ہوگا مسجد میں نعرہِ تدبیر بھی بلاندھوا ہوگا اور اگر کسی کا سوش نصیت میں روش تھا اسی مسجد کے باہر ایک مرد قلندر سویا ہوا ہے اس نے شاید اس کی مرجد سے یہ دل دو فغان بھی سنی ہوگی کہ مست رکھو ذکر و ثکر صبح کا ہی میں انہیں کو اختتار کرتا مزاج خان کا ہی میں انہیں جادنے نہ دوئل کی یہ سال غلبہ اسلام کا سال ہوگا باطل کی قوتیں شکست کھا جائیں گی وہ مردہِ تابعہ نہیں کی یاد تعدہ ہوگی غلبہ اسلام کا یہ سال ہے میں عزیز علیمان یہ کہنا چاہتا ہوں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہاں یہ عباب جمع ہوئے تھے امت کی وحدت کی تلقین کرتے کلے ہوئے تھے ساید کسی نے اماغیر انسانیت کی وحدت کے بھی الفاظ دبا ہے یہ سارا ہے لیکن ساری دنیا کے مسلمان اس وقت قومیتوں کے لاروں کے اندر بٹے ہوئے تھے سنیے ہمارے متعلق یا ہم سے توقعات کیا باندھے ہوئی ہیں دوسری قومیں کوئن بھی تھا تو نام آرے اہل علم نے سنا ہوگا اس دور کا سب سے بڑا موردہ ہسٹری آف سیولیزیشن گیارہ زقین والیمز کی اندر جو وہ شخص لکھ گیا ہے وہ شخص نیشنلزم کے اوپر بات کرتا ہے یورپ کی نیشنلزم جو ہے اس کی قیامت لائی ہوئی جو ہے اس کو کھناتا ہے اور اس کے بعد سنیے کیا کہتا ہے مسلمان سے بلکتا ہے کہ مغرب میں بعض دوسرے تصورات بھی ہیں جن کا باعث فوض و فلا ہونا بے حد مشکوک ہے ان میں سے ایک ہماری نیشنلزم ہے ترک اور بعض دیگر اسلامی ممالک نیشنلزم کے تصور سے بھی اسی طرح متصر ہوتے جا رہے ہیں جس طرح اور مغربی تصور آپ سے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے دنیا عزیز آن امان غیر مسلم تو ان بھی کیا کہتا ہے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جن مسلمانوں کا مذہبی عدیدہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان بلا لحاظ اختلاف نسل رنگ زبان آدات وغیرہ مہد مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں ان میں بھی اگر نیشنلزم کا ایسا تنگ نظر عقیدہ رائج ہو گیا تو دنیا کا کیا حشب ہوگا آج جبکہ مغربی سنتکاری کی وجہ سے دنیا میں فاصلے کا تصور آئیستہ ایستہ مکتا جا رہا ہے مسلمانوں کا اخوت باہمی کا عقیدہ یہ یقینا مغرب کی تنگ نظر کامیت ترکسی کے عقیدے سے کہیں بہتر ہے اور یہی عقیدہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے بارکس مغربی عقیدہ کے جس نے یورپ میں محض قومیت کے میار پر جرجن و آزاد مملکتوں کو پیابہ کر رکھا ہے جن میں سے ہر ایک دوسری سے الگ ہے دوسری عالمگیر جنگ کے بعد یورپ کی جو حالت ہو چکی ہے اس میں یورپ کے اندر کموں بیش چالیس آزاد مملکتوں کا وجود ایک ایسا بڑا خطرہ ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہو سکتا خود یورپ کی تباہی کا تو یہ عالم ہے لیکن یورپ کی تعظیم نے لوگوں کی آنکھوں کو ایسا چندھا دیا کہ وہ اس کے تصورات حیات کو آنکھیں بند کیے اپنائے چکے جا رہے ہیں سنیے کہتا ہمیں کامز کا مسلمانوں سے تو یہ توقع رکھنی چاہیے تو اپنے عالمگیر مودت اور حقوقت کے تصور کو چھوڑ کر یورپ کا ایسا تنگ نظری کا تصور اپنے ہرائج نہ کریں ایک عالمگیر برادری کا تصور ویسے تو خلاح انسانی کے لیے ہمیشہ ضروری رہا ہے لیکن اس ایٹم کے دور میں اس کی اہمیت اور ضرورت اور بھی شدید ہو گئی ہے مسلمانوں پر اس حقیقت تو کہاں واضح کریں اندازہ بگائیے سنائے آپ نے عزیزہ نے من ہماری کیا حادث ہے اور ہم سے وہ لوگ کیا سوقع رکھتے ہیں کیوں تموقع تمہارا جن کا عزیزہ یہ ہے تم تو یہ کچھ نہیں کیا کہوں میں اس قوم سے یا اس قوم کے نمائندے جو جمع ہوئے تھے طلاح اس کے والے بھی کہیں کہ تماشا کار ہے مہوے آئینہ داری تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں مغرب کی اقوام اور دنیا کے بفقرین کس تمنا سے دیکھ رہے ہیں اس کی طرف اور یہ مہوے آئینہ داری ہے صرف صرف پھر وہی اقوام پھر وہی نیشن پھر وہی سرکھے پھر وہی پارٹی ہیں پھر سب کچھ وہی اور یورپ کے لوگ ان سے یہ تو اقوات مبستقی ہے عزیز آن امان بات مختصر کری حق بھی تو جاتا ہے میں نے جیسا عرض کیا ہے اسلام مذہب نہیں ہے مذہب میں واز کہا جاتا ہے واز میں سارا کچھ کہیں کہ خدا رازے کہ حارف کو دیتا ہے اس کے بعد حتم یہ کرتا ہے کہ اللہ واز سے جائے جو راہب کی روٹی کے لیے مذہب واز کہتا ہے ہم بہت کہتے ہیں قرآن فاصل میں کہتے تھے ہم موڈرن طریقے سے کہتے ہیں بہت کہتے ہیں عقیدے کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو نظریے کتنے ہی زیادہ ارسہ والا کیوں نہ ہو اگر وہ الفاظ کی شکل میں رہتے ہیں کبھی دنیا کو اپنی طرف نہیں کہیں سکتے ہیں جب وہ نظام کی شکل اختیار کر رہتے ہیں ساری دنیا اس کے نتائج تھے نتائج پر دیکھ کے اس کی طرف خود کشا کشا کیا رہی ہے حضورِ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ میں تبلیغ فرمائی اس وقت اس کی ضرورت بڑی تھی کہ ایک بھی شخص تو حضور کے سوا ایسا نہیں تھا جو ان تصورات کو مانتا تو ایک طرف ان سے متعارف بھی ہو جائے ان سے متعارف کرانا میں حد ضروری تھا حضور کا تیرہ سال کا عرصہ حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا مبلد ایسے بلند حقائد تیرہ سال کے عرصے میں وہ تین سو بارہ گے قریب تھے نا سارے جو جان کے میبان بگر میں آگئے تھے یہ تھا نا محاصل انہی تصورات کو جب اس امت نے حضور کی سربراہی میں ایک نظام کی شکل میں مدینے میں متشکل کیا قرآن کہتا ہے یدخلونا فی دین اللہ افو آ جاؤ دنیا فوج در فوج اس کے اندر آ جائے انہی نظریات کے جب محسوس نتائج اس نظام کی شکل میں سامنے آئے وہ اس کی شہادت بھی بن گئے نظریوں کی صداقت بھی اور دنیا کے لیے وہ یہ کشش بھی چلے آئے عزیزان ایمان جہاں تک قرآن کی تعلیم اسلام کی ان حقائق کا تعلق ہے آخری سکرے میں میں بہت کہتا ہوں گیٹے نے اپنے دوست ایکرمین کو حد لکھا جرمن کا مصدر گوٹ مسلمان نہیں اس نے لکھا تھا کہ اسلام کی تعلیم کبھی ناکام ثابت نہیں ہو سکتی ہم اپنے تمام نظام ہائے حجات کے باوجود اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا نظریات کو ہمارے یہ ہیں لیکن پھر کیا چیز ہے کہ دنیا تو ایک پر ہو رہی ہے ہماری بھی یہ کیفیت ہو گئی ہے اس لیے کہ ہم نے باز بنا رکھا ہے اقبال نے عزیز آل امان اسلام کو مذہب کی سخت سے نکال کے دین میں لاکے کھڑا کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے پاکستان کا تصور دیا تھا انہوں نے اپنے انیس سو تیس کے خطبے میں کہا یہ تھا کہ اس سے میرا مصد یہ ہے کہ ایک ایسا خطہ زمین مل جائے جس میں ہم پھر سے اسلام کا نظام حیات قرائم کر کے اس پر سے اس چھوپ کو رفع کر دیں جو ملوکیت میں ایک ہزار سال میں اس کی اوپر دوار رکھی ہے اس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا اور عزیز آل امان فی الواقعہ اگر اس کے اندر یہ تصورات اور یہ نظریات جن کے لیے گویٹے جیسے شخص یہ کہہ رہا کہ کوئی انسان ان سے آگے جائی نہیں سکتا جہاں اگر عملی نظام کی شکل اختیار کر لیتے ہمیں نہ ان کانورسوں کی ضرورت کرتی نہ ان کانفرنسوں کی نہ ان واضوں کی نہ ان نصیحتوں کی یدخلون فی دین اللہ افواجہ عزیز آل امان یورپ کی اقوام تو پڑک رہی ہے اس کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ تو بیتاب ہیں اس کی طرف آنے کے لیے آج بھی بیتاب ہیں آپ نہ دیں گے جو جو آگے بڑھیں گے ان کی بیتابی اور جبہ بڑھتی تلی جائے گی یاد رکھئے یہی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاتم النبیین ہونے کا قبوط ہے نبی آخر الزمان ہونے کا قبوط ہے کہ دنیا اپنے نظاموں سے تنگ آتا جس نظام کا تصور ذہن میں دیئے بیٹھیا کہ ایسا ہونا چاہیے وہ یہ نہیں کہتی کہ کوئی نیا معمور نیا ظہور آئے اور وہ ہمیں کوئی تصورات دے وہ کہتا ہے کہ وہ تصورات جو اس رسول نے دیئے تھے وہ تصورات اگر کہیں قائم ہو جائے تو دنیا کی فضاہ و نجات اس کے اندر ہے اسے خطن نبوت کہتے ہیں یہ ہے آخر الزمان نبی کی خصوصیت اور عزیزان امان سون رکھتی ہے میرا ایمان حضور النبی علیہ السلام دنیا کے آخرین انسان کے لئے بھی اسی طرح رسول ہے جس طرح پہلے انسان کے لئے رسول ہے کہ صالح محمدیہ نہ کبھی قرآنی ہو سکتی ہے نہ کبھی بانج ہو سکتی ہے نہ یہ شجر تویب کبھی سوک سکتا ہے کہ اپنے پھل دینے بند کر دے جو شخص بھی حضور کے بعد کسی دوسرے ظہور کا وجود تو ایک در اس کا امکان بھی تصور ملاتا ہے مانتا ہے کہ کوئی اور ظہور بھی اس میں ہوگا یاد رکھئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا وہ حضور کی عمد کی اندر داخل نہیں ہو سکتا ایمان رسالت محمدیہ پہ یہ ہے کہ اب کسی ظہور کا دنیا کی اندر وجود نہیں آئے گا ظہور قدسی سو دا سو سال پیش تر کے لئے جیسا میں نے حرس کیا ہے دنیا کے آخری انسان تک کے لئے بھی زندہ رسول رہیں گے کہ تاغام زندہ ہوتا انسان ہے تاغام میں یہ صلاحیت آج بھی موجود ہے کہ وہ دنیا کو انیس کچھ بہار نقائد سے بہرہ یاب کر دے جو سعودہ سو سال پیش کریے گی عزیز آن ایمان وقت پیانا آخری الفاظ میں نے اسی قسم کے ایک اجتماع میں ایک خطاب میں کہا تھا کہ اثر حاضر کی بے پناہ تاریکیوں میں نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ روشنی کا مینار ہے جو کشتی انسانیت کو ساحل مراد کی نشاندہ ہی کر سکتا ہے انسان کا موجودہ عالمگیر استراب مایوسیوں کا مقام مرگ نہیں امیدوں کی نشید حیات ہے یہ وہ خضاں ہے جو آنے والی بہار کے لئے طائر پیش رس ہوتی ہے وہ آخر شب کی تاریکی ہے جس کے متعلق غالب نے کہا تھا کہ مجدہِ صبح و دری تیرہ شبانم دادند بڑے خوبصورت الباز میں بات یہ کرتا ہے کہتا ہے کہ اس تاریک رات میں تو مجھے آنے والی نورانی صبح کی بشارت دی گئی ہے کیسے شما کشتندو زخور شیدنشانم دادند لنپ مجادی ہیں انسانوں نے اس لیے نہیں کہ تاریکی برد ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں سورہ ہی نکل رہا ہے دنیا کا عالم گیر استراب اس کی بیتابیت تمنا پکار پکار پر کہہ رہی ہے کہ ہمارے جلائے ہوئے چراب ختم ہو گئے ہیں یہ گج رہے ہیں ایک ایک لیکن یہ چراب عزیزان امان اس لیے نہیں گج رہے کہ اور تاریکی بڑھ جائے یہ چراب اس لیے گج رہے ہیں کہ اب ایک آفتاب عالم تاب کی نمود کا وقت آگیا ہے وہی آفتاب عالم تیب جو سعبہ صوفات پیشتر جس نے سارے قردہ عرض کو منور کیا تھا دیکھنا یہ ہے کہ اس خرشید جہاں تاب کی پہلی کرنوں کی جمی بوسی کی سعادت کس خطہ زمین کے حصے میں آتی ہے جس کے نصیب میں یہ سعادت ہو گئی اسی کی قسمت میں نوے انسان کی امامت لیڈرشپ ہوگی اور یہی ہے طلوع صحر کی وہ یقین آفرین امید جس کی وجہ سے میں بھی عزیزان امان یہ کہتے ہوئے اس پیکر محبوبیت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن سامے بیٹھا ہوں کہ تیرے سوا کوئی شاہستہ ہے وفا بھی تو ہو میں تیرے دار سے جو اٹھوں تو کس کے دار جاؤں